آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خاون نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہے یا اس کو تین طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ کس طرح اپنے خاون کے لئے حلال ہوگی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر خاون نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں بیوی کو تو پھر بیوی ابھی بھی خاون کے لئے حلال ہے یعنی خاون اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے بھئی لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے بعد خاون کے لئے اس سے نکاح جائز نہیں الا یہ کہ درمیان میں کوئی اور خاون آئے اور وہ پھر اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کرے اور پھر اس کا کسی وقت انتقال ہو جائے یا وہ اس بیوی کو طلاق دے دے تو پھر پہلے خاون کے لئے اس عورت سے نکاح جائز ہو جائے گا بھئی اور دلیل ذکر کی تھی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کہ اگر خاون بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس خاون کے لئے خلال نہیں ہے حتی تنکہ زوجن غیرہ ہو یہاں تک کہ یہ کسی اور خاون سے نکاح کر لے بھئی تو اس پر اشکال ہوا کہ یہاں پر تو صرف نکاح کا ذکر ہے اور اے احناف آپ تو صحبت کی بھی قیدہ لگاتے ہیں کہ دوسرے خاون کا صحبت کرنا بھی ضروری ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہاں تنکہ کے معنی نکاح کے کریں تو نکاح تو زوجن سے بھی معلوم ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ جو زوجن ہے یہ تاقید ہو جائے گا ماقبل کے لئے اور حالانکہ تاسیس اولا ہے تاقید کے مقابلے میں یعنی کوئی لفظ کا کوئی نیا معنی کیا جائے یا یوں کہیں کہ افادہ اولا ہے اعادے کے مقابلے میں اعادہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا لفظ بھی اسی معنی کا فائدہ دے تو اس کو کہتے ہیں اعادہ گویا ایک ہی معنی کا آپ نے دوبارہ لٹایا اس کو دوبارہ ذکر کیا اور اگر دوسرے لفظ کا نیا معنی کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں افادہ کہ اس نے ایک نیا فائدہ دیا ہے اور افادہ اولا ہے اعادہ کے مقابلے میں تو لہذا یہاں پر بھی نکاح کا معنی تو زوج سے ہی مفہوم ہو رہا ہے لہذا تنکیہ کا معنی نکاح کے نہیں کریں گے بلکہ اس کا معنی وطی کے کریں گے وطی اور صحبت کے بھئی تو اشارت النس سے معلوم ہو گیا کہ دوسرے خواند کا وطی کرنا بھی ضروری ہے بھئی صاحب ہدایہ نے دوسری دلیل بھی ذکر کی تھی حدیث مشہور کے ذریعے بھی صحبت کی شرط ثابت ہے بھئی اور وہ حدیث ذکر کی صاحب ہدایہ نے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر وہ عورت جو ہے کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور پھر بغیر صحبت کے وہ طلاق دے دیتا ہے تو کیا صرف دوسرے خواند کے صرف نکاح کر لینے سے بغیر صحبت کے کیا یہ بیوی پہلے خواند کے لئے حلال ہو جائے گی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلے خواند کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ اس دوسرے خواند سے لذت جمع حاصل کر لے بھئی اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے تمام فقہہ کے نزدیک خواند ثانی کی صحبت شرط ہے صرف سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی گزرے ہیں انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف فرمایا ہے لیکن علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی بعد میں جمہور کے مذہب کی طرف رجوع فرما لیا تھا کہ دوسرے خواند کی صحبت بھی ضروری ہے اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ خواند ثانی کا انزال شرط نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ انزال ایک شرط زائد ہو جائے گی اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خواند ثانی کا انزال بھی ضروری ہے اور پھر آگے صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ سبی یہ مراہق یعنی وہ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے وہ بھی تحلیل کے اندر بالغ آدمی کی طرح ہے یعنی اس کی صحبت سے بھی عورت پہلے خواند کے لیے حلال ہو جائے گی اور البتہ یہ شرط ہے کہ اس کو شہوت آتی ہو بھی اس لیے کیونکہ حدیث کے اندر جانبین سے لذت اٹھانے کا ذکر ہے اور جانبین سے لذت اٹھانا تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ سبی یہ مراہق جو ہے اس کو بھی شہوت آتی ہو بھی اور صاحب ہدایہ نے پھر بتلایا کہ اگر ایک شخص کی بیوی باندی تھی اور اس نے اس کو دو طلاقیں دے دیں اور حرمت مغلزہ آ گئی تو پھر خواند ثانی کے ذریعے ہی یہ پہلے خواند کے ذریعے حلال ہو سکتی ہے آقا کی وطی کے ذریعے یہ پہلے خواند کے لیے حلال نہیں ہوگی کیونکہ قرآن میں نکاح کا ذکر ہے بھئی اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر تحلیل کی شرط پر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اگر تحلیل کی شرط پر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں یہ نکاح مکروح ہے یہ نکاح مکروح ہے البتہ یہ شخص محلل بن جائے گا بی بی پہلے خواند کے لیے حلال ہو جائے گی لیکن اس طرح نکاح کرنا مکروح ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو کہ محلل اور محلل لہو پر اللہ کی لعنت ہو تو دیکھو لعنت کا ذکر ہے تو بہت سے فقہہ فرماتے ہیں کہ تحلیل کی شرط پر نکاح ہی نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں لعنت کا ذکر ہے جبکہ عند الاحناف نکاح ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں اس شخص کو محلل کہا گیا ہے اور اگر یہ نکاح ہی نہیں ہوتا تو پھر لعنت کا کیا معنی پھر تو لعنت کی کوئی وجہ نہیں بنتی بھئی معلوم ہوا نکاح بھی ہو جاتا ہے اور یہ عورت بھی پہلے خواند کے لیے حلال ہو جاتی ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے فرمایا تھا وَهَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ اور یہی اس حدیث کا محمل ہے اس سے کیا مراد ہے میں نے بتلایا بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تحلیل کی شرط پر نکاح کیا تو یہ ہے حدیث کا محمل یعنی اس حدیث میں محلل پر لعنت کا ذکر ہے لیکن بالاتفاق ہر محلل مراد نہیں ہے ہر محلل مراد نہیں اس لیے کیونکہ یہ عورت اگر بعد میں کسی اور خوابن سے نکاح کرتی ہے اور اس کے پاس کئی سال رہی پھر اس کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی تو یہ پھر پہلے خوابن کے لیے حلال ہو گئی تو یہ جو بیچ میں خوابن آیا تھا یہ بھی محلل ہے لیکن بالاتفاق یہ مراد نہیں ہے اس حدیث سے اس کے بارے میں لعنت کا ذکر نہیں ہے تو پھر کونسا محلل ذکر ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَهَادَ هُوَ مَحْمِلُهُ یہ جو تحلیل کی شرط پر نکاح کرتا ہے یہ ہے اس حدیث کا محمل بھئی یعنی حدیث اس محلل اور محلل لہو پر محمول ہے بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطن میں آیا کہ یہ والا نکاح مکروح ہے بعض فقہاتوں فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا جو تحلیل کی شرط پر کیا جائے گا تو یہ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حادہ ہوا محملوہو کے ذریعے صاحبِ ہدایہ اس مطن میں جو مکروح کا حکم لگایا گیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث کا محمل کیا ہے یہ نکاح مکروح ہے یہ فاسد نہیں ہے بھئی یہ حدیث کا محمل ہے اور اسی طرح میں نے بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا محمل وہ محلل ہے جو اجرت لے کر تحلیل کرتا ہے بھئی چنانچہ اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اور حدیثوں میں ایسے شخص کو تیسِ مستعار کہا گیا ہے تیس میں نے بتلایا بکرے کو کہتے ہیں لیکن مراد نر جانور ہے اور تیسِ مستعار یعنی ایسا نر جانور جس کو عاریتاً مانگا گیا ہو جس کو تو اس کو تیسِ مستعار کہا گیا ہے تو یہ حدیث کا محمل ہے بھئی تو بہرحال عند الاخناف تحلیل کی شرط پر بھی نکاح ہو جائے گا کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا بھئی تو شرط باطل ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہوا اور نکاح صحیح کے بعد دخول پایا گیا جب نکاح صحیح کے بعد دخول پایا گیا تو یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دے آزاد عورت ہے اور اس کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں تو ابھی بھی خاوند کے لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن اگر درمیان میں کوئی اور خاوند آ گیا تو پھر پہلے خاوند کے پاس جب یہ عورت آئے گی تو پہلا خاوند کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زوجہ ثانی ہے یہ محلل ہے یہ اس کی وجہ سے نئی حلت آئے گی اور جب نئی حلت آئی ہے تو پہلا خاوند دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر خاوند سانی کے ساتھ نکاح کو غایہ قرار دیا گیا ہے عدم حلت کا اور عدم حلت تو تب آتی ہے جب حرمت غلیظہ آ جائے حرمت مغلصہ آ جائے یعنی تین طلاقیں آ جائیں جب تین طلاقیں آئیں گی تو پھر خاوند سانی کیا بنے گا محلل بنے گا معلوم ہوئے یہ جو خاوند سانی ہے یہ حرمت غلیظہ کو ختم کرتا ہے اور یہاں تو پہلے خاوند نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو یہاں تو حرمت غلیظہ ہی نہیں آئی جب حرمت غلیظہ ہی نہیں آئی تو خاوند سانی اس کو ختم کرنے والا بھی نہیں ہوا بھی کیونکہ پہلے ایک چیز کا ثبوت تو ہو پھر اس کا ختم کرنا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں آپ خاوند سانی آنے کے باوجود خاوند سرف باقی طلاقوں کا مالک ہوگا اگر پہلے اس نے ایک طلاق دی تھی پہلے اس نے دو طلاقیں دی تھی تو اب زندگی بھر صرف ایک ہی طلاق کا مالک ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حدیث کے اندر اس خاوند کو محلل کہا گیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو حدیث کے اندر اس خاوند سانی کو محلل کہا گیا ہے اور محلل اس کو کہتے ہیں جو حلت کو ثابت کرے جو حلت کو ثابت کرے معلوم ہوا یہ نئی حلت ثابت کر رہا ہے کیونکہ اگر خاوند نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو حلت تو ابھی بھی موجود ہے تو پھر تو اس کو محلل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تو تحصیل حاصل ہے بھئی محلل کا کیا معنی حلت کو ثابت کرنے والا اور حلت تو پہلے سے ہی موجود ہے تو یہ تو حلت کو ثابت کرنے والا نہ ہوا جب یہ حلت کو ثابت کرنے والا نہ ہوا تو پھر تو یہ محلل ہی نہیں ہے حالانکہ حدیث میں تو اس کو کیا کہا گیا ہے معلوم ہوا یہ نئی حلت ثابت کرتا ہے وہی پرانی حلت باقی نہیں رہتی وہ ختم ہو گئی نئی حلت آ جاتی ہے اور جب نئی حلت آ گئی تو اب خاون دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا بھئی اور آخر میں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اگر خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور عورت عدد گزار کر چلی گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد آئی اور آ کر کہا میں نے دوسری جگہ نگاہ کر لیا تھا اور دوسرے خاون نے میرے ساتھ صحبت بھی کر لی اور پھر اس کے بعد میں نے عدد بھی گزاری ہے تین حیث اور اس کے بعد اب میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ سے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر مدد بھی اتنی گزر چکی ہے کہ جس میں اتنا عورت کی عدد گزرنے کا احتمال ہے اور نیز خاون کا غالب گمان بھی ہے کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے تو خاون اس کی بات قبول کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے بھئی یہ نکاح کی خبر دے رہی ہے اور نکاح بھی کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے تو معاملے کے اندر ایک شخص کی خبر قبول کی جاتی ہے یا یہ ایک دینی عمر ہے یا یہ ایک دینی عمر ہے دینی چیز ہے کیونکہ اس سے عورت حلال ہو رہی ہے پہلے خاون کے لیے تو حلت اور حرمت یہ دینی چیز ہے پاک یا نا پاک ہونا یہ بھی کیا ہے دینی چیز ہے تو لہذا یہ ایک دینی چیز کی خبر دے رہی ہے تو اس دینی چیز کے بارے میں جب کوئی ایک شخص بھی خبر دے اور غالب گمان ہو کے وہ سچ بول رہا ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا بھئی تو لہذا یہاں بھی خاون اس کی بات کو قبول کر سکتا ہے اور اس سے نکاح کر سکتا ہے اب یہ ادنا مدت کتنی ہے کتنی مدت کے بعد یہ عورت آئے تو خاون اس کی بات کو قبول کر سکتا ہے بھئی بھئی دیکھو پہلی ایک عدد تو اس عورت نے اسی خوابن کے پاس گزاری تھی اور اس کے بعد گئی تھی تو لہذا اب دوسرے خوابن کے پاس نکاح کر کے اور صحبت کے بعد پھر عدد گزار کر آئی ہے تو عدد کی کم سے کم مدت جو ہے امام صاحب کے نزدیک وہ ساٹھ دین ہے یعنی دو مہینے ہے اور صاحبین کے نزدیک کم سے کم مدت عدد کی وہ انتالیس دین ہو سکتی ہے یعنی ایک کم چالیس بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے عدد کے اندر تین حیض آئیں گے تو یہ تیس دن ان حیضوں کے ہو گئے اور طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو تین حیضوں کے درمیان دو طہر آ گئے تو پندرہ اور پندرہ تیس تو تیس دن طہر کے ہو گئے اور تیس دن تین حیض کے ہو گئے تو یہ ساٹھ دن بھئی تو کم از کم ساٹھ دن کے بعد یہ عورت آئے پھر خاوند اس کی تصدیق کر سکتا ہے بھئی ایک عدد تو کہاں گزاری ہے اسی خاوند کے پاس اس کے بعد مزید یہ ساٹھ ساٹھ دن کم از کم گزار کر آئے اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت عدد کی وہ انتالیس دن ہے وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے تو تین حیض جو ہیں ان کی مدت ہو گئی نو دن ہر حیض تین دن کا شمار کیا جائے تو تین حیض نو دن کے ہو گئے اور طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو یہ تین حیضوں کے درمیان دو طہر آ گئے تو یہ تیس دن دو طہروں کے ہو گئے اور نو دن تین حیضوں کے ہو گئے تو یہ انتالیس دن بن گئے بھئی تو یہ کم از کم انتالیس دن بعد یہ عورت ہے پھر ہی اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے تو صاحبین نے حیض کی بھی کم سے کم مدت کا اعتبار کیا اور توہر کی بھی کم سے کم مدت کا اعتبار کیا اور اس طرح یہ انتالیس دن بنتے ہیں جبکہ امام صاحب نے توہر کی تو کم سے کم مدت کا اعتبار کیا لیکن حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کا اعتبار کیا اور وہ دس دن ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الیلاء وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ او قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ اربعة اشہر فَهُوَ مُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اربعة اشہر بھئی ایلہ کا ذکر آگیا ایلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک دو سبق قبل اس کا ذکر آیا تھا یاد رکھو عربی زبان میں ایلہ کا معنی ہے قسم کھانا آلہ یولی ایلہ ان کا معنی ہے قسم کھانا تو آلہ یولی ایلہ کا معنی ہے قسم کھانا جبکہ شریعت کے اندر ایلہ اسے کہتے ہیں کہ خاون چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے یعنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی قسم کھالے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایلہ اور یاد رکھو یاد رکھو جو شخص ایلہ کر لیتا ہے اس کا حکم اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلہ کر لیتے ہیں یعنی ان کے پاس چار مہینے تک ان سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھالیتے ہیں تو ان کے لیے تربوسو اربعاتی اشہرین ان کے لیے چار ماہ کی مدت ہے بھئی یعنی چار ماہ کی محلت ہے ان کے پاس چار ماہ کی محلت ہے فَإِن فَاعُو بس اگر وہ رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں بھئی تو رجوع کر لیں یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیں جمع کر لیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا ایلہ جو ہے ایک شخص اگر چار ماہ ہے اس سے زیادہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں چار ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو چار ماہینے کی اس کو محلت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے اگر چار ماہینے کے اندر یہ بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر چار ماہینے تک اس نے بیوی سے صحبت نہ کی تو پھر اس صورت میں بیوی جدا ہو جائے گی تلاقِ بائن کے ساتھ بیوی تلاقِ بائن کے ساتھ جدا ہو جائے گی یعنی نعمتِ نکاح سے شریعت اس شخص کو محروم کر دے گی بائی تو لہذا علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ ایلہ کے اندر دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک تو ضرور خاوند پڑائے گی یا تو اسے قسم کو توڑنا پڑے گا اور پھر کفارہ دینا پڑے گا یا پھر اس کے ہاتھ سے بیوی نکل جائے گی تو دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ضرور واقع ہوگی بائی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ الْإِمْرَأَتِهِ اور جب کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے واللہ لا اقرب کی کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا قَرِبَ يَقْرَبُ قِرْبَانًا قَرِبَ يَقْرَبُ قِرْبَانًا کا معنی ہوتا ہے صحبت کرنا واللہ لا اقرب کی واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا اب دیکھو یہاں مدت نہیں ذکر اور یاد رکھو جب مدت کو ذکر نہ کیا جائے قسم وغیرہ کے ساتھ تو اس کو معبد شمار کیا جاتا ہے چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں ایک شخص کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا دیکھو اس نے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک دن تک نہیں کروں گا یا دو دن تک یا مہینے تک نہیں کروں گا مطلق ذکر کیا تو اس کو معبد شمار کریں گے یہ کام وہ سال بعد بھی کرے گا تو حانس ہو جائے گا دس سال بعد بھی کرے گا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا تو مطلق کو کیا شمار کیا جاتا ہے معبد شمار کیا جاتا ہے یعنی ہمیشہ کے لئے ہے تو خاون نے کیا کہا بیوی سے واللہ لا اقربو کی واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا تو مدت ذکر نہیں کی معلوم ہوا وہ معبد قسم کھا رہا ہے ہمیشہ کے لئے تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمْرَأَتِهِ واللہ لا اقربو کی اور جب کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا او قَالَ یا وہ شخص کہتا ہے واللہ لا اقربو کی اربعات اشہرین کہ واللہ میں تجھ سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا فَهُوَ مُولِن تو یہ شخص ایلہ کرنے والا ہے مُولِن اس میں فاعل ہے آلَا يُولِ اِلَأَن فَهُوَ مُولِن فَهُوَ مُولِن تو یہ شخص ایلہ کرنے والا ہو گیا لِقَوْلِهِ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لِلَّذِينَ يُقْلُونَ مِن نِسَائِم وہ لوگ جو ایلہ کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے تَرَبُّسُ اَرْبَعَتِ اَشْهُرِين ان کے لیے چار ماہ کی محلت ہے الْآیَةَ الْآیَةَ یا الْآیَةُ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اِقْرَ الْآیَةَ یہ مفہول بن جائے گا اِقْرَ افیل کے لیے کہ ہم نے تو کچھ حصہ ذکر کر دیا آپ پوری آیت پڑھ لیجئے یا الْآیَةُ مَعْرُوفَةٌ یا الْآیَةُ مَعْلُومَةٌ کہ یہ آیت معلوم ہے ہم نے تھوڑا سا حصہ پڑھ دیا فَإِنْ وَطِعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ اگر خاون نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی چار ماہ میں حَنِسَ فِي يَمِينِهِ تو یہ خاون حانس ہو جائے گا اپنی قسم میں وَلَظِمَتُ الْكَفَارَةُ اور اس خاون پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا لِأَنَّ الْكَفَارَةَ مُوْجَبُ الْحِنسِ موجب کا معنی ہے مقتضا یا حکم مقتضا یا حکم جو بھی آپ ترجمہ کر لیں لِأَنَّ الْكَفَارَةَ مُوْجَبُ الْحِنسِ اس لئے کیونکہ کفارہ یہ حانس ہونے کا مقتضا ہے حانس ہونا کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کفارہ کا حانس ہو جائے کوئی شخص قسم توڑ دے تو یہ کفارہ کا تقاضہ کرتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَارَةَ مُوْجَبُ الْحِنسِ اس لئے کیونکہ کفارہ یہ حانس ہونے کا مقتضا ہے وَسَقَتَ الْإِلَاءُ اور ایلہ ساقت ہو جائے گا اس نے تو کیا قسم کھائی تھی کہ واللہ میں تجھ سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا تو اگر صحبت کر لی درمیان میں تو حانس ہو گیا کفارہ بھی دے گا اور ایلہ ساقت ہو گیا ایلہ کیا ہوا ساقت ہو گیا کیونکہ قسم کھل گئی قسم ختم ہو گئی قسم کو اس نے توڑ دیا حانس ہو گیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَسَقَتَ الْإِلَاءُ اور ایلہ بھی ساقت ہو گیا لِأَنَّ الْيَمِينَ تَرْتَفِعُ بِالْحِنسِ اس لئے کیونکہ یمین جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے حانس ہونے سے یعنی ختم ہو جاتی ہے حانس ہونے سے وَإِلَّمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَزَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِنِ اور اگر خاون نے بیوی سے صحبت نہ کی یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِقَةٍ تو یہ عورت بائنہ ہو جائے گی خاون سے بِتَطْلِقَةٍ ایک طلاق کے ساتھ یعنی ایک طلاق بائن اس کو ہو جائے گی بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبِينُ بِتَفْرِقِ الْقَازِ بھئی ہمارے نزدیک تو چار مہ گزریں گے تو خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی عورت خاون سے جدہ ہو جائے گی بھئی اب وہ عدد گزارے اور پھر جہاں مرضی نکاح کر لے جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں چار مہ کے گزرنے کے بعد بھی عورت خاون سے جدہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا خاون اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے یا اس کو اپنے سے جدہ کرتا ہے اگر اس کے بعد بھی خاون صحبت نہیں کرتا یا اس کو طلاق نہیں دیتا تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے گی اور پھر قاضی جو ہے جدائی کا فیصلہ کرے گا بھئی تو ہمارے نزدیک چار مہ بعد عورت خود بخود جدہ ہو جاتی ہے اور ان کے نزدیک ایک قاضی کے پاس جانا پڑے گا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ تَبِينُ بِتَفْرِيقِ الْقَازِ کہ یہ عورت جدہ ہوگی قاضی کے جدہ کرنے سے لئے اَنَّهُ مَانِعُ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ اس لیے کیونکہ خاون جو ہے اس عورت کے حق کو روکنے والا ہے فِي الْجِمَاعِ جِمَاعِ میں جمع میں عورت کا بھی حق ہے صرف خاون کا حق نہیں ہے بلکہ عورت کا بھی حق ہے تو خاون اس کے اس حق کو روکنے والا ہے فَيَنُوبُ الْقَازِ مَنَا بَهُ فِي الْتَسْرِيحِ تو قاضی اس کا نائب ہو جائے گا اس کا قائم مقام ہو جائے گا فِي الْتَسْرِيحِ تَسْرِيحْ بِالْإِحْسَانِ میں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانِ کہ رجعِ طلاقیں دو مرتبہ ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِيحْمْ بِإِحْسَانِ پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے بیوی کو روکنا ہے اَوْ تَسْرِيحْمْ بِإِحْسَانِ یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہے تو یہ صرف طلاق کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے یہ ویسے ہی خاون کے لیے یہی حکم ہے اللہ نے اس خاون کو اختیار دیا ہے تو چیزوں میں سے ایک کا یا تو وہ بیوی کو اچھے طریقے سے ذابطے کے مطابق روک کر رکھے جیسے معاشرے میں بیوی کو رکھا جاتا ہے تو یہ ہے امساق بالمعروف اچھے طریقے سے روکنا یہ یوں کو ذابطے اور قانون کے مطابق بیوی کو روکنا جو معروف ذابطہ ہے لوگوں کے درمیان اَوْ تَسْرِيحْمْ بِالْإِحْسَانِ یا تَسْرِحْ بِالْإِحْسَانِ پر عمل کرے اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دے تو یہ صرف طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے خاون کو شریعت نے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے روک کر رکھے معروف طریقے سے جیسے معاشرے میں رکھا جاتا ہے تو اس طرح ذابطے اور قائدے کے موافق اچھے طریقے سے بیوی کو رکھے اور اگر اچھے طریقے سے بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا فَتَسْرِحْ بِالْإِحْسَانِ تو اس کو احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رخصت کر دے بعض لوگ بیوی کو رکھتے بھی نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے اس کو معلق کر کے رکھتے ہیں بھئی اس خاون نے بھی اس کو بیوی کی طرح نہیں رکھا ہوا اور وہ طلاق بھی نہیں دے رہا کہ وہ آگے کہیں اور نکاح کر لے تو اس سے اللہ تعالی منع فرما رہے ہیں تو لہذا خاون کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو وہ امساد بالمعروف پر عمل کرے اگر اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر دوسری صورت یہی ہے کہ اس کو تصریح بالإحسان پر عمل کرنا پڑے گا اور بیوی کو احسان کے ساتھ رخصت کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر یہ شخص امساد بالمعروف پر عمل نہیں کر رہا اچھے طریقے سے معروف ذابطے کے مطابق بیوی کو نہیں روک رہا جب یہ معروف طریقے سے بیوی کو نہیں روک رہا تو قاضی اس کا نائب بن جائے گا اور وہ قاضی تصریح بالإحسان کر دے گا خاون کی طرف سے قاضی اس کا نائب بن جائے گا اور تصریح بالإحسان پر عمل کر دے گا یعنی عورت کو جدا کر دے گا رخصت کر دے گا تو کہتے ہیں فَيَنُوبُ الْقَاضِ مَنَا بَهُ فِي التصریحِ تو قاضی جو ہے اس کا قائم مقام ہو جائے گا تصریح میں یعنی رخصت کرنے میں کما فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّتِ جیسے کہ مجبوب ہونے اور عِنِّین ہونے میں ہے مجبوب یہ بات پہلے بھی گزر چکی بھئی مجبوب وہ شخص جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہو اور عِنِّین کہتے ہیں نامرد بھئی جو عورت کے ساتھ صحبت پر قادر نہ ہو بھئی تو جیسے مجبوب اور عِنِّین کے مسئلے کے اندر قاضی ان کا نائب بن کر تصریح بالحسان پر عمل کرتا ہے ایک عورت ہے اس نے ایک شخص سے نکاح کیا تو پتا چلا یہ تو مجبوب ہے تو عورت قاضی کے پاس چلی گئی تو قاضی جو ہے تصریح بالحسان پر عمل کرے گا کیونکہ یہ شخص امساق بالمعروف پر عمل نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو تصریح بالحسان میں قاضی اس کا نائب ہو کر عورت کو رخصت کر دے گا اسی طرح عینین کے اندر بھی قاضی کرے گا لیکن عینین کے اندر قاضی اسے ایک سال کی محلت دے گا کہ وہ اپنا علاج کروا لے اگر ایک سال کے اندر وہ اپنا علاج کروا لیتا ہے اور بی بی کے ساتھ صحبت پر قادر ہو جاتا ہے تو پھر تو جدائی نہیں کروائی جائے گی ورنہ قاضی وہاں بھی جدائی کروا دے گا تو کہتے ہیں کما فی الجب بھی والعنتی جیسے کہ مجبوب ہونے اور عینین ہونے میں ہے کہ اس کے اندر بھی قاضی خاوند کا نائب ہو کر رخصت کروا دیتا ہے البتہ مجبوب میں مدت نہیں دے گا کیونکہ مدت دینے کا فائدہ ہی نہیں اور عینین کے اندر مدت دے گا کہ وہاں علاج کا امکان ہے بھئی ولنا اب ہماری دلیل آ گئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خاوند نے اس عورت پر ظلم کیا ہے اس کا حق روک کر یعنی اس کے ساتھ وہ صحبت نہیں کرتا اور صحبت تو بیوی کا بھی حق ہے تو خاوند نے اس کا حق روک کر اس پر ظلم کیا ہے فجازاہ الشرع بزوال نعمت النکاحی تو شریعت نے اس کو بدلا دیا ہے بزوال نعمت النکاحی نعمت نکاح کے ختم ہونے کے ساتھ عیندہ موزی یہا دہی المدتی اس مدت کے گزر جانے پر یہ مدت جس وقت گزر جائے گی تو شریعت اس کو کیا بدلا دے گی نعمت نکاح زائل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وَهُوَ الْمَأْسُورُ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيِّن وَالْعَبَادِلَةِ السَّلَاسَتِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِزْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَهُوَ الْمَأْسُورُ اور یہی منقول ہے عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيِّن حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَعَلِيِّن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَالْعَبَادِلَةِ السَّلَاسَتِ اور عبادلہ سلاسہ سے عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی بھئی اور اس سے مراد تین صحابہ ہیں تین فقہہ صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے بھئی ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ تین جو ہیں یہ تین فقہہ صحابہ عبادلہ کے ذریعے یہ مراد ہوتے ہیں بھئی جب فقہہ ذکر فرمائے عبادلہ السلاسہ بھئی تو کہتے ہیں وہو الماسور عن عثمان و علی والعبادلہ السلاسہ تی اور یہی منقول ہے حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے اور عبادلہ السلاسہ سے وزید ابن ثابتین اور اسی طرح حضرت ابن ثابت سے ان سب سے یہی منقول ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین وقفہ بہم قدوطن اور یہ لوگ کافی ہیں قدوطن بڑتے بار پیشوا ہونے کے قدوہ کسے کہتے ہیں پیشوا یعنی جس سے رہنمائی لی جائے یہ صحابہ پیشوا ہونے یعنی رہنمائی ہونے کے اعتبار سے کافی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں بھئی وقفہ بہم قفہ فیل ہے اور جیسے قفہ باللہ اس کی کیا ترکیب ہے قفہ فیل ہے باجارہ زائدہ ہے اور لفظ اللہ مجرور ہے لفظا لیکن مرفوع ہے معنن یہ فاعل ہے کس کا قفہ کے لئے تو یہاں پہ اسی طرح بہم یہ ہمز امیر کیا ہے مجرور ہے باقی وجہ سے لیکن یہ باجارہ زائدہ ہے اور یہ فاعل ہے کفہ کے لئے بھئی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھئی کیونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہے یہ جب کسی سے جڑ رہے ہیں تو وہاں یہ دراصل اپنے معنی کا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں جب یہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہے تو یہ کسی سے متعلق بھی نہیں ہوں گے ہاں ان کی وجہ سے کلام میں تاقید آ جاتی ہے کلام میں حسن آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وقفہ بہم قدوطن اور یہ صحابہ جو ہم نے ذکر کر دیے یہ کافی ہیں بیعتبار رہنما ہونے کے وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَتِ فَحَكَمَ الشَّرُّ بِتَعْجِلِهِ اِلَنْقِضَاءِ الْمُدَّتِ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو ایلہ تھا یہ طلاق شمار کی جاتی تھی جاہلیت میں ایلہ جو ہے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے کے اندر یہ ایلہ کو فوری طلاق سمجھا جاتا تھا کیا سمجھا جاتا تھا فوری طلاق سمجھا جاتا تھا لیکن شریعت نے شریعت نے اس کے طلاق ہونے کے حکم کو تو نہیں بدلا البتہ اس کے اندر مدت مقرر فرما دی کہ اب طلاق ہوگی لیکن کب ہوگی چار ماہ کے بعد بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَتِ اور اس لیے کیونکہ ایلہ طلاق تھا فِي الْجَاهِلِيَتِ زمانہ جاہلیت میں فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَعْجِيْلِهِ تو شریعت نے حکم لگا دیا شریعت نے فیصلہ کر دیا بِتَعْجِيْلِهِ اس کو مؤخر کرنے کا الانقضاء المدتی اس مدت کے گزرنے تک اس کو مؤخر کر دیا شریعت نے فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِينَ فَقَدْ سَقَتَتِ الْيَمِينُ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُؤَقَّتَتَمْ بِهِ وے صورت مسئلہ یہ خاون نے قسم اٹھائی ہے بیویک سے کہا ہے واللہ میں چار مہینے تک تم سے صحبت نہیں کروں گا تو پھر جب چار مہینے گزر جائیں گے تو یمین ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ قسم کھائی ہی کتنی مدت کے لیے تھی چار ماہ کے لیے لیکن اگر خاون نے مدت ذکر نہ کی یا ہمیشہ کے لحظ کا ذکر کیا تو یہ یمین مؤبد شمار ہوگی یہ کیا ہوگی یمین مؤبد شمار ہوگی اور یہ باقی رہے گی بھئی دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایت بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ أَرْبَعَتِ أَشْهُرِنَ اگر اس خاون نے چار ماہ کے قسم اٹھائی تھی فَقَدْ سَقَتَتِ الْيَمِينُ تو یمین ساقت ہوگئے لِأَنَّهَا كَانَتْ مُعْقَتَتَمْ بِهِ اس لئے کیونکہ یہ قسم مقید تھی اس وقت کے ساتھ یعنی چار ماہ کے ساتھ مقید تھی وہ وقت گزر گیا تو یمین ختم وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ أَبَدِ اور اگر خاون نے ہمیشہ پر قسم اٹھائی ہے فَالْيَمِينُ بَاقِيَتُنْ تو یمین ابھی بھی باقی ہے چار ماہ بے شک گزر گئے طلاق بھی ہو گئی لیکن قسم ابھی بھی باقی ہے عورت بائنہ ہو گئی جدہ ہو گئی بعد میں خاون پھر اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو پھر یاد رکھو اس نے ہمیشہ کی قسم اٹھائی تھی کہ واللہ میں تم سے کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا تو قسم بھی موجود ہے اور ایلہ بھی موجود ہے تو لہذا چار ماہ بعد طلاق بائن ہو گئی اس کے بعد پھر خاون نے دوبارہ نکاح کیا اس عورت سے تو وہ قسم بھی موجود اور ایلہ بھی موجود ہے تو دوبارہ اگر چار ماہ گزر گئے نکاح کے بعد اور خاون نے صحبت نہ کی تو پھر دوسری طلاق بھی پڑ جائے گی اور ابھی بھی ایلہ بھی موجود ہے اور قسم بھی موجود ہے پھر خاون نے پھر تیسرا نکاح کر لیا اس کے ساتھ دو طلاقیں ہو چکی ہیں اور پھر اس کے بعد چار ماہ مزید گزر گئے خاون نے صحبت نہ کی تو قسم بھی موجود ہے اور ایلہ بھی موجود ہے تو چار ماہ کے بعد یہ عورت جو ہے پھر اس کو تیسری بھی طلاق ہو جائے گی اب ایلہ ختم ہوا ایلہ کیا ہوا ختم کیونکہ یاد رکھنا یاد رکھنا جب طلاق کو معلق کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق اسی ملکیت سے ہوتا ہے جب طلاق کو معلق کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق اسی ملکیت سے ہوتا ہے نئی ملکیت کے ساتھ نہیں ہوتا لہذا ایک ایلہ سے ایک طلاق ہو گئی لیکن خواند ابھی بھی نکاح کر سکتا یا نہیں کر سکتا ملکیت ابھی پوری ختم نہیں یہ نکاح کا مالک ہے لہذا ابھی بھی ایلا موجود ہے پھر اس کے بعد خواند نے پھر دوسری طلاق بھی ہو گئی ابھی بھی خواند اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لہذا معلوم ہو ابھی بھی ملکیت پوری طرح ختم نہیں ہوئی بھئی لہذا جب تیسری طلاق ہو جائے گی اب ایلا ختم ہو گیا کیونکہ ملکیت ہی ختم ہو گئی ایک خوابن زیادہ سے زیادہ کتنی طلاقوں کا مالک ہوتا ہے تین کا وہ تینوں گزر گئیں تو ایلہ ختم ہوا لیکن قسم ابھی بھی نہیں ختم قسم ابھی بھی نہیں ختم لہذا اس عورت نے پھر کسی اور سے نکاح کیا اور پھر یہ پہلے خوابن کے پاس آگئی تو اب بے شک چار ماہ تک صحبت نہ کرے ایلہ نہیں ہے لہذا چار ماہ بعد بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن قسم موجود ہے جب بھی اس عورت سے خوابن صحبت کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ مؤبد قسم اس نے کھائی تھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ اور اگر خوابن نے ہمیشہ پر قسم اٹھائی ہے فَالْيَمِينُ بَاقِيَتُنْ تو قسم باقی ہے لِأَنَّهَا مُطْلَقَتُنْ کیونکہ یہ یمین جو تھی یہ تو وقت سے مطلق تھی اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی وَلَمْ يُوْجَدِ الْحِنسُ اور حانس ہونا بھی نہیں پایا گیا ابھی تک وہ قسم والا فعل بھی نہیں پایا گیا اس نے صحبت نہیں کی ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ يُوْجَدِ الْحِنسُ اور حانس ہونا بھی نہیں پایا گیا لِتَرْتَفِعَ بِهِ کہ اس کی وجہ سے یہ قسم اٹھ جائے اور ختم ہو جائے مگر یہ کہ طلاق مکرر نہیں ہوگی نکاح کرنے سے پہلے بھئی ایک دفعہ جب طلاق ہو گئی اب تو عورت بائنہ ہو گئی عورت بائنہ ہو گئی اس کے بعد مزید چار ماہ گزرتے تو دوسری طلاق نے بھی واقع ہونا تھا لیکن اب تو وہ عورت بائنہ ہو گئی نکاح ہی ختم ہو گیا اب تو اس کے ساتھ خوابن کے لئے صحبت جائز ہی نہیں ہے طلاق بائنہ آ چکی ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ طلاق مکرر نہیں ہوگی اس کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اس لئے کیونکہ جدائی کے بعد اس کے حق کو روکنا نہیں پایا گیا جب جدائی آ گئی اب تو خوابن کے لئے صحبت جائز ہی نہیں ہے اب بیوی کا حق روکنا نہیں پایا گیا بیوی کا کیا حق روکا تھا خوابن نے صحبت نہیں کرتا تھا اور اب تو صحبت جائز ہی نہیں ہے تو اب حق روکنا نہیں پایا گیا تو جدائی کے بعد حق روکنا نہیں پایا جا رہا لہذا اب دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی یہ معنی ہے لئنہو لم یوجد منع الحق بادل بینونتی اس لئے کیونکہ جدائی کے بعد حق کا روکنا نہیں پایا گیا فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا اگر یہ خوابن پھر لوٹا اور فَتَزَوَّجَهَا اور اس نے پھر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا عَادَ الْإِلَاءُ تو اِلَا پھر لوٹا آئے گا فَإِنْ وَتِعَهَا اگر اس خوابن نے اسے وطی کر لی صحبت کر لی تو اچھی بات ہے حانس ہو جائے گا اور کفارہ دے گا وَإِلَّا اور اگر اس نے احسان نہ کیا وَقَعَدْ بِمُزِيِّ اَرْبَعَتِ اَشْهُرٍ تَطْلِقَةٌ اُخْرَا تو واقع ہو جائے گی چار ماہ کے گزرنے سے تطلِقَةٌ اُخْرَا ایک اور طلاق بھئی ایک اور طلاق واقع ہو جائے گی لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ اس لئے کیونکہ قسم ابھی بھی باقی ہے لِئِطَلَاقِهَا اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی وہ تو ہمیشہ کی قسم تھی وَبِالتَّزَوُّجِ سَبَتَحَقُّهَا اور نکاح کرنے کی وجہ سے اس عورت کا حق ثابت ہو گیا تھا دوبارہ وطی کے اندر حق ثابت ہو گیا تھا فَيَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ تو ظُّلْم پایا جائے گا یعنی دوبارہ نکاح کیا ہے اور پھر صحبت نہیں کر رہا تو پھر ظلم پایا جائے گا وَيُعْتَبَرُوا اِبْتِدَاءُ هَذَا الْإِلَاءِ مِنْ وَقْتِتَزَوُجِ اور اعتبار کیا جائے گا اس عیلہ کی ابتداء کا مِنْ وَقْتِتَزَوُجِ نکاح کے وقت سے نکاح کے دوبارہ خاون نے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی یہ عیلہ کا وقت شروع ہو جائے گا اور چار ماہ تک خاون نے صحبت نہ کی تو تلاقِ بائن ہو جائے گی فَإِنْ تَزَوُجَهَا سَالِسًا اور اگر خاون نے اسی بیوی سے تیسری مرتبہ پھر نکاح کر لیا عَادَ الْإِلَاءُ تُعِلَاءُ لَوْتَائِگَا وَوَقَعَتْ بِمُزِي اَرْبَعَتِ اَشْهُرٍ اُخْرَا اور تلاقِ واقع ہو جائے گی اور چار مہینے گزرنے سے اِلَّمْ يَقْرَبْحَا اگر خاون نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ جب نکاح کیا ہے تو اب پھر عورت کا حق آ گیا وطی کے اندر اور خاون اسے وطی نہیں کر رہا تو یہ ظلم پایا جا رہا ہے اور چار مہینے تک یہ ظلم پایا گیا تو عورت جدا ہو جائے گی آگے دیکھئے فَإِنْ تَزَوُجَهَا بَعْدَ زَوْجِنْ آخَرَا اگر اس خاون نے اس بیوی سے نکاح کیا ہے بَعْدَ زَوْجِنْ آخَرَا کسی دوسرے خاون کے بعد تو لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِلَىٰ اِطَلَاقٌ تو اب اس ایلہ کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں نہیں واقع ہوگی کیونکہ ملک جدید آ گئی اور میں نے بتایا تھا طلاق کو جب بھی معلک کریں اس کا تعلق اسی ملکیت سے ہوتا ہے نئی ملکیت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا ہاں البتہ وہ قسم باقی ہے تو ایلہ تو نہیں لیکن قسم باقی ہے جب صحبت کرے گا تو حانس ہوگا اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں فَإِنْ تَزَوْجَهَا بَعْدَ زَوْجِنْ آخَرَا اگر خاون نے اسی عورت سے نکاح کیا ہے بَعْدَ زَوْجِنْ آخَرَا دوسرے خاون کے بعد لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِلَىٰ اِطَلَاقٌ تو اب اس ایلہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی لِتَقَيُّدِهِ بِطَلَاقِ حَادَ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ وہ ایلہ مقید تھا بِطَلَاقِ حَادَ الْمِلْكِ اسی ملکیت کی طلاق کے ساتھ وہی جو ملکیت موجود تھی تعلیق کے وقت اسی کے طلاق کے ساتھ مقید تھا کہ وہ طلاق ہو جائے گی وَحِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ تَنجیزِ الْخِلَافِيَتِ اور یہ اختلافی مسئلہ تنجیز ہی کی فرہ ہے وہ جو پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا تنجیز کا کیا معنی ہے پورا کر دینا یعنی اسی وقت طلاق دے دینا خاون بی بی سے کہتا ہے انتی تعلقن بس اسی وقت طلاق ہو گئی یہ ہے تنجیز یہ دراصل تعلیق کے مقابلے میں ہے تعلیق کا معنی ہے معلق کرنا خاون بی بی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو یہ تعلیق ہے اور اگر اسی وقت طلاق دے دے تو یہ کیا ہے تنجیز ہے تو کہتے ہیں یہ وہی تنجیز والا اختلافی مسئلہ ہے پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا خاون نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں تین طلاقوں کو معلق کر دیا خاون نے اور ابھی عورت اس گھر میں نہیں گئی تھی اسے پہلی خاون نے تنجیز کر دی تین طلاقیں دے دی کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو حرمت مغلزہ آ گئی اور پھر یہ عورت گئی اس نے کسی اور خاون سے نکاح کیا اور بعد میں اس کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دی یہ پھر پہلے خاون کے پاس آئی تو ہمارے نزدیک یہ ملک جدید ہے وہ تعلیق اسی ملکیت کے ساتھ تھی لہذا اب عورت اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقعے نہیں ہوگی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اب بھی تین طلاقیں واقعے ہو جائیں گی کیونکہ وہاں پر کوئی قید موجود نہیں تھی کہ اسی نکاح والی تین طلاقیں مراد ہیں اسی ملکیت والی تین طلاقیں مراد ہیں کوئی ایسی قید وہاں موجود نہیں تھی لہذا اب نئی ملکیت کے باوجود عورت اس گھر میں جائے گی تو تین طلاقیں واقعے ہو جائیں گی امام زفر رحم اللہ کے نزدیک جبکہ ہمارے نزدیک واقعے نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وہی افرع مسئلت تنجیز الخلافیتی یہ اسی اختلافی مسئلہ تنجیز کی فراہ ہے وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق یہ مقبل میں گزر چکا ہے وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ اور قسم باقی ہے خاون نے ایلا کیا تھا اور قسم مؤبد کھائی تھی اور پھر یہ عورت دوسرے خاون کے بعد پھر اب پہلے خاون کے پاس آ رہی ہے تو ایلا تو ختم ہو گیا کیونکہ ملک جدید آ گئی ہے لیکن قسم ختم نہیں ہے قسم ابھی بھی موجود ہے تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ اور قسم باقی ہے لِئِطَلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنسِ لِئِطَلَاقِهَا بوجہ اس کے مطلق ہونے کے یعنی اس میں کوئی وقت کی قید نہیں تھی وہ تو ہمیشہ کی قسم تھی وَعَدَمِ الْحِنسِ اور حانس نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ابھی تک حانس ہونا بھی نہیں پایا گیا حانس ہو جائے گا تو قسم کھل جائے گی تو کہتے ہیں وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ اور قسم باقی ہے لِئِطَلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنسِ اس قسم کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور حانس نہ ہونے کی وجہ سے فَإِنْ وَطِعَهَا كَفَّرَعَنْ يَمِينِهِ اور اگر اس شخص نے اس بیوی سے صحبت کر لی كَفَّرَعَنْ يَمِينِهِ تو پھر یہ کفارہ دے گا اپنی قسم سے لِوَجُودِ الْحِنسِ حانس ہونا پائے جانے کی وجہ سے فَإِنْ حَلَفَعَلَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِن اگر خاون نے قسم اٹھائی ہے چار ماہ سے کم پر فَإِنْ حَلَفَعَلَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِن اگر خاون نے چار ماہ سے کم پر قسم اٹھائی ہے لَمْ يَكُن مُولِيًا تو یہ ایلہ کرنے والا نہیں مثلا خاون کہتا ہے میں ایک مہینے تک تمہارے ساتھ صحبت نہیں کروں گا یا دو مہینے تک یا تین مہینے تک یا ایک دن کم چار مہینے تک جب تک چار مہینے پورے نہیں ہوں گے ایلہ نہیں چاہے ایک دن بھی کم کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں اگر چار ماہ سے کم کی قسم اٹھائی خاون نے تو ایلہ کرنے والا نہیں ہے لَقَوْلِ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنهُمَا لَا اِلَا فِي مَا دُونَا اَرْبَعَتِ اَشْهُرِن بوجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے قول کے انہوں نے فرمایا لَا اِلَا فِي مَا دُونَا اَرْبَعَتِ اَشْهُرِن چار ماہ سے کم میں ایلہ نہیں ہے چار ماہ سے کم میں ایلہ نہیں ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا قول ہے لیکن یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے کیونکہ عقل سے تو یہ پتا نہیں چل سکتا کہ چار ماہ سے کم ایلہ نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا آگے دیکھئے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو ایلہ کے اندر خابند بیوی کی صحبت سے رکھتا ہے چار ماہ تک اور نیز وہاں کوئی مانع بھی ہوتا ہے مثلا قسم کھائی ہوئی ہے واللہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا تو دیکھو صحبت سے رکا ہوا ہے اور ایک مانع بھی موجود ہے صحبت سے اگر مانع نہ ہو پھر صحبت بے شک چار مہینے نہیں سال تک بھی نہ کرے طلاق نہیں ہوگی ظلم ہے اپنی جگہ پر اس کی سزا ملے گی لیکن بہرحال طلاق نہیں ہوگی کیونکہ ایلہ کسے کہتے ہیں مطلقاً صحبت سے رکنے کو ایلہ نہیں کہتے بلکہ وہاں مانع بھی کوئی ہونا چاہیے یعنی خامن نے قسم کھائی ہے یا مثلا تعلیق کی ہے شرط جزا ذکر کیے ہیں میں نے اگر تیرے سا صحبت کی تو پھر میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں نے اگر تیرے سا صحبت کی تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا میں نے اگر تیرے سا صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے تو دیکھو یہاں تعلیق ہے اور تعلیق بھی کیا ہے اس کو بھی فقہ میں یمین کہتے ہیں اور یہ بھی مانع بنتی ہے جزا کے خوف سے انسان وہ کام نہیں کرتا تو لہذا معلوم ہوا ایلہ کی اندر ویسے رکنا نہیں ہوتا بلکہ وہاں مانع بھی ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایلہ میں مانع کا ہونا ضروری ہے جیسے قسم کھائی ہے تو کفارے کا خوف مانع ہے کیونکہ اگر صحبت کرے گا تو کفارہ لازم آ جائے گا یا اسی طرح تعلیق کی ہے کہ اگر میں نے تم سے صحبت کی تو مجھ پر حج لازم ہے یا روزے لازم ہیں تو دیکھو یہاں یہ جزا کا خوف جو ہے مانع بنے گا خوابن کو یہ خوف ہے اگر میں صحبت کروں گا تو مجھ پر حج لازم ہو جائے گا یا مجھ پر روزے لازم ہو جائیں گے تو ایلہ کے اندر مانع کا ہونا ضروری ہے ان میں مانع کا ہونا ضروری ہے بھئی صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ چار ماہ سے اگر کم کسی نے قسم کھائی ہے وہ ایلہ نہیں وہ ایلہ نہیں ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کر دیا کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایلہ چار ماہ سے کم نہیں ہوتا بھئی اور نیز کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شخص مثلا اس نے کتنے کی قسم کھائی ہے ایک ماہ کی کتنے کی تو چار ماہ میں سے ایک ماہ تو یہ قسم کی وجہ سے رکا ہے اور باقی تین مہینے تو وہ باقی تین مہینے بھی اگر وہ صحبت نہیں کرتا تو وہاں صحبت نہیں پائی گئی لیکن مانع وہاں کوئی نہیں ہے تو یہاں دیکھو چار مہینے میں سے صرف ایک مہینے میں مانع ہے اکثر مدت میں مانع نہیں ہے لہذا یہ ایلہ نہیں ہوگا یہ مانع ہے اور اس لیے کیونکہ اس بیوی کی صحبت سے رکنا امتنا کا کیا معنی رکنا اور بازانا اس لیے کیونکہ اس بیوی کی صحبت سے رکنا اس اکثر مدت کے اندر جو ہے بلا مانعن بغیر کسی مانع کے ہے اس نے تو کتنے کی قسم کھائی ہے ایک ماہ کی تو چار مہینے میں سے اکثر کے اندر جو رکنا پایا گیا وہ بغیر کسی مانع کے پایا گیا بھئی تو کہتے ہیں اور اس جیسے رکنے سے اس جیسے امتناع سے اس میں طلاق کا حکم ثابت نہیں ہوگا اس طرح کا رکنا پایا جائے جس کے اندر ساری مدت میں مانع موجود نہ ہو تو اسے طلاق ثابت نہیں ہوتی طلاق تب ثابت ہوگی جب ساری مدت کے اندر مانع پایا جائے بھئی یہاں شارحین نے اعتراض کیا ہے اعتراض یہ کہ خاون جو ہے بیوی کی صحبت سے رکا ہے فی اکثر المدتی اکثر مدت میں بلا مانع بغیر کسی مانع کے شارحین فرماتے ہیں کہ بھئی اکثر کی بات نہیں ہے پورے چار مہینے مانع کی وجہ سے رکا ہو خاون پھر ایلہ ہوتا ہے میں نے بتایا خاون چار مہین سے ایک دن کم کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں ایک دن کم چار مہ تک میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا تو آپ دیکھو آپ مثلا یہ آپ چار مہ بعد صحبت کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو یہ ایک دن کم چار مہینے یہ تو اس نے قسم کھائی ہے اور ساتھ ایک دن کو بھی ملا لیتا ہے اس میں بھی وہ صحبت پھر نہیں کرتا تو کتنے مہینے ہو گئے چار تو چار میں سے اکثر کے اندر تو مانع موجود ہے اکثر کے اندر قسم موجود ہے مانع موجود ہے لیکن پھر بھی ایلہ نہیں ہے تو معلوم ہو اکثر کے اندر مانع ہونا نہیں ضروری سارے کے اندر مانع ہونا ضروری ہے تو صاحبِ ہدایہ تو فرما رہے ہیں فِي اَكْسَرِ الْمُدَّتِ بِلَا مَانِنِ کہ اکثر کے اندر مانع نہیں پایا گیا تو جواب دیتے ہیں پھر شارحین کہ بھئی دراصل صاحبِ ہدایہ نے یہ جو مسئلہ ذکر فرمایا ہے یہ مبسود سے لیا کہاں سے اور مبسود کے اندر وہاں ایک ماہ کی قسم کا ذکر ہے جب ایک ماہ کی قسم کا ذکر ہے تو اکثر مدت کے اندر دیکھو بلا مانع کے رکنا پایا گیا تو صاحبِ ہدایہ اسی کو ذکر فرما رہے کہ وَلِعَنَّ الْإِمْتِنَعَ عَنْ قِرْبَانِهَا اس لیے کیونکہ خوابند کا اپنی اس بیوی کی صحبت سے رکنا فِي أَكْسَرِ الْمُدَّتِ بِلَا مَانِعِن وہ اکثر مدت کے اندر یعنی تین ماہ کے اندر جو ہے بغیر کسی مانع کے ہے لہذا ایلہ نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے یہ جو اکثر مدت اس کو ذکر فرمایا تھا اس پر یہ مسئلہ مبنی ہے تو برحال شارعین فرماتے ہیں کہ یہاں اگر صاحبِ ہدایہ اکثر کے بجائے بعض کہہ دیتے تو بات بلکل ٹھیک ہو جاتی پھر چاہے مبسوط والا مسئلہ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی صورت لے لیں تو بات صحیح ہو جاتی اکثر کی وجہ سے یہاں شبہ پڑھتا ہے اعتراض ہوتا ہے کیا لاب سونا چاہیے تھا فِي بَعْزِ الْمُدَّتِ بھئے دیکھو ایلہ کب ہوگا جب پورے چار مہینے صحبت سے خاوند رکے اور کوئی مانع بھی موجود ہو پورے چار مہینے اگر چار مہینے کے اندر بعض کے اندر بھی مانع نہ پایا گیا مثلا ایک دن کے اندر مانع نہیں تھا خاوند نے ایک دن کم چار مہینے کی قسم کھائی ہے تو دیکھو ایک دن کے اندر مانع نہیں ہے تو بعض مدت کے اندر بھی اگر مانع نہیں ہوگا تو یہ ایلہ نہیں ہے بھئے بعض سمجھ میں آگئے تو شارحین کیا فرماتے ہیں یہاں صاحبِ ہدایہ بعض المدت فرما دیتے تو مبسوط والا مسئلہ بھی اس کے اندر آ جاتا اور باقی صورتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں بھئے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَبِمِسْلِهِ اور اس قسم کے امتناع سے یعنی اس قسم کے رکنے سے لَا يَسْبُطُ حُکْمُتْ تَلَاقِ فِيهِ اس میں تلاق کا حکم ثابت نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهَرَيْنِ وَشَهَرَيْنِ بَعْدَ حَازَيْنِ شَهَرَيْنِ فَهُوَ مُولِن صورتِ مسئلہ یہ خواہ نے بیوی سے کہا قسم اٹھائی کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا دو مہینے اور دو مہینے تک اس سے صحبت نہیں کروں گا دو مہینے اور ان دو مہینوں کے بعد اگلے دو مہینے جس انداز میں بھی ذکر کر دے یا تو صرف یوں کہہ دے دو مہینے اور دو مہینے تو اس صورت میں بھی یہ ایلہ ہوگا کیونکہ دو مہینے اور دو مہینے کتنے ہوگئے چار مہینے یا یوں کہہ دے یہ دو مہینے اور ان سے اگلے دو مہینے تو بھی چار مہینے ہوگئے جیسے چار ماہ کا لفظ ذکر کرنے سے ایلہ ہوتا ہے تو اگر حرف عطق کے ساتھ بھی مدت الگ الگ مدت ذکر کرے لیکن ساروں کا مجموعہ کتنا بنے چار ماہ بنے تو یہ الہی ہوگا بھئی کہتے ہیں ولو قالا اور اگر خاون نے کہا واللہ لا اقربو کی کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا شہرائینی دو مہینے تک وشہرائینی بعدہ حازائینی شہرائینی اور ان دو مہینوں کے بعد اور دو مہینے فہوا مولن تو یہ خاون الہ کرنے والا ہے لیانہو جمع بینہما بحرف الجمعی اس لئے کیونکہ خاون نے ان مہینوں کو جمع کیا ہے حرف جمع کے ساتھ یعنی واؤ کے ساتھ فسارک جمعی ہی بلفز الجمعی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خاون نے ان کو جمع کیا ہو جمع کے لفظ کے ساتھ یعنی یوں سمجھیں کہ خاون نے چار مہینے کا لفظ ہی ذکر کیا ہے وَلَوْمَا كَسَ يَوْمَن سُمَّ قَالَجِ فقہا پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں ہوں انسان حیران ہوتا ہے کتنی کتنی محنتیں کی ہوں گی انہوں نے ایک ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث سے اخذ کیا اور پھر بہترین عبارت کے ساتھ ان کو ترتیب دیا اور ہر مر ہر مسئلے کو اپنے اپنے مقام پہ ذکر کیا اب جب آپ کو ایک مسئلہ تلاش کرنا ہوتا ہے آسانی سے وہ باب یا وہ فصل نکالتے ہیں اور مسئلہ تلاش کر لیتے ہیں سورت مسئلہ یہ کہتے ہیں ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ اپنی بیوی سے کہا واللہ میں تم سے دو مہینے تک صحبت نہیں کروں گا پھر ایک دن گزر گیا ایک دن گزرنے کے بعد دوبارہ قسم اٹھائی کہ واللہ ان دو مہینوں کے بعد دو مہینے اور بھی میں تمہارے ساتھ صحبت نہیں کروں گا جی اب آپ مجھے بتائیے یہ ایلہ ہے یا ایلہ نہیں بظاہر لگتا ہے ایلہ ہو گیا کیونکہ گزرشتہ کل بھی قسم کھائے تھی دو مہینے کی اور آج پھر قسم کھا رہا ہے کہ وہ دو مہینوں کے بعد مزید دو مہینے بھی میں تمہارے ساتھ صحبت نہیں کروں گا تو چار مہینے ہو گئے تو بظاہر شعبہ ہوتا ہے کہ شاید اب ایلہ ہو گیا فقہہ فرماتے ہیں ایلہ نہیں ہوا بھر کیوں نے ایلہ ہوا وجہ یہ کہ ایلہ اسے کہتے ہیں کہ چار ماہ کی قسم ہو کتنے کی ہو چار ماہ کی اور اس شخص نے جب پہلے دن دو مہ کی قسم اٹھا لی اب ایک دن گزر گیا اب مزید دو مہینے ساتھ ملا رہا ہے تو چار مہینے پورے ہو رہے ہیں یا چار مہینے سے ایک دن کم ہے اب اب کم ہے ایک دن گزر چکا ہے تو اکٹھے چار مہینے ہونے چاہیے تھے تو لہذا اب ایک دن کم ہو چکا ہے چار مہینے سے لہذا یہ ایلہ نہیں ہے بھئی کہتے ہیں اگر یہ شخص ایک دن ٹھیرا رہا پھر کہتا ہے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا ان پہلے دو مہینوں کے بعد مزید دو مہینے تو یہ شخص ایلہ کرنے والا نہیں ہے اس لئے کیونکہ دوسری قسم اس نے کھائی ہے یہ نیا ایجاب ہے یہ یہ نیا ایجاب ہے نئی قسم ہے پہلے قسم کے ساتھ ملا کر تو اس نے نہیں کہا بھئی تو لہذا چار مہینے اکٹھے پورے ہونے چاہیے لیکن یہاں چار مہینے پورے نہیں ہو رہے ایک دن کم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں لئے انہ سانیا ایجاب مبتدعن اس لئے کیونکہ یہ جو دوسرا قول ہے خواند کا یہ ایک نیا ایجاب ہے نئی چیز واجب کر رہا ہے اپنے اوپر وقد سارا ممنوعا بعد الاولا شہرینی اور تحقیق خواند ممنوع ہو گیا تھا یعنی روکا ہوا ہو گیا تھا صحبت سے بعد الاولا پہلی یمین کے بعد شہرینی دو ماہ کے لئے خواند ممنوع ہو گیا تھا پہلی یمین کی وجہ سے دو ماہ کے لئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وقد سارا ممنوعا بعد الاولا شہرینی اور خواند جو ہے پہلی قسم کے بعد ممنوع ہو گیا تھا دو ماہ کے لئے و بعد ثانیت اربعہ تا اشہرین الا یوما مکس فیح اور دوسری قسم کے بعد خواند ممنوع ہو گیا اربعہ تا اشہرین الا یوما مکس فیح چار ماہ دوسری قسم کے بعد خواند چار ماہ ممنوع ہوا ہے الا یوما مگر ایک دن کم وہ دن مکس فیح جس میں وہ ٹھیرا رہا بھئی تو فلم تتکامل مدت المنع تو منع کی مدت کامل نہیں ہوئی چار مہینے کامل نہیں ہوئے بھئی ہاں البتہ یاد رکھنا یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں ایلا تو نہیں ہوا لیکن یہ شخص جب اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو دو کفارے دینے پڑیں گے کیونکہ دو الگ الگ قسمیں کھائی ہیں اس نے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَوَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَتًا إِلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا پورا ایک سال إِلَّا يَوْمًا مگر ایک دن کم ایک دن کم پورا سال میں تمہارے ساتھ صحبت نہیں کروں گا ایک دن کا استثناء کر لیا خاون نے اور یہ إِلَّا يَوْمًا یہ یوم کا لفظ نکرا ہے یعنی کوئی متعین دن نہیں کہ فلان والے دن نہیں کروں گا نہیں یہ کوئی بھی سال کے اندر کوئی دن بھی ہو سکتا ہے تو تو کیا یہ إِلَا ہے ایک دن کا استثناء کیا ہے سال سے کہتے ہیں نہیں یہ إِلَا نہیں یہ إِلَا نہیں إِلَا کسے کہتے ہیں إِلَا کے اندر خاون جب بھی صحبت کرے گا حانس ہونا ضروری ہے حانس ہونا ضروری ہے اگر حانس نہیں ہو رہا معلوم ہے یہ إِلَا ہی نہیں ہے تو اس شخص نے بھی ایک دن کا استثناء کیا ہے اور یوم کا لفظ نکرا ذکر کیا ہے سال کا کوئی بھی دن اسے مراد ہو سکتا ہے لہذا مثلاً سال شروع ہو گیا لیکن ہر دن کے اندر احتمال ہے خاون کسی ایک دن بھی صحبت کر سکتا ہے دیکھو پورا سال ممنوع ہے خاون لیکن ایک دن کا کیا ہے استثناء تو مثلاً سال کے پہلے مہینے سے اگر آپ دیکھیں پہلے مہینے سے شروع کریں تو دیکھیں إِلَا نہیں ہے إِلَا کسے کہتے ہیں بغیر کفارے کے وطی ہی نہ کر سکے اور ایک دن کا استثناء ہے تو کسی بھی دن خاون وطی کر سکتا ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے استثناء کیا ہوا ہے تو جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو یہ دن ابھی بھی موجود ہے یہ کسی دن بھی صحبت کر سکتا ہے حالانکہ إِلَا میں تو جب بھی صحبت کرتا ہے خاون کیا ہو جاتا ہے حانس ہو جاتا ہے تو پورے چار مہینے تک مسلسل مانع کے ساتھ رکنا نہیں پایا جا رہا ایک دن کا بیچ میں استثناء آ جاتا ہے جب مرضی خاون صحبت کر سکتا ہے اور کفارہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے استثناء کیا ہوا ہے تو سال گزرتا جا رہا ہے ایک ماہ گزر گیا دو تین چار پانچ چھے سات مہینے گزر گئے لیکن حانس نہیں کیونکہ جس دن بھی یہ صحبت کرے گا کفارہ تو نہیں آئے گا اور ہم نے تو کیا کہا ایلہ تو تب ہے کہ صحبت کرے تو کفارہ آتا ہو اس پر ہاں اگر خاون نے سات مہینے بعد بیوی سے صحبت کر لی اور ابھی آگے پانچ مہینے باقی ہیں تو جس دن کا استثناء کیا تھا وہ گزر گیا اب اگلے پانچ مہینے کے اندر تو قسم موجود ہے اب وہاں جب بھی صحبت کرے گا حانس ہوگا لہذا اب ایلہ آگے اب ایلہ آگیا اب چار مہینے گزریں گے تو بیوی جدہ ہو جائے گی ورنہ اس سے پہلے ہی صحبت کرنا پڑے گی اور پھر وہ خاون حانس ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر سارا سال ہی صحبتنا کی خاون نے تو بھی ایلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دن کا استثناء تو موجود ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَا اور اگر خاون نے کہا وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَتًا امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ ایلہ ہے ایک دن کا استثناء کیا ہے لیکن یہ ایلہ ہے وہ دراصل اس مستثناء کو پھیر دیتے ہیں سال کے آخر تک سال کے آخر پر لے جاتے ہیں کہ سال کے آخر میں سے ایک دن کم کریں گے تو باقی تو معلوم ہے بارہ مہینے کی قسم ہو گئی ایک دن کم کی تو لہذا ایلہ پھو گیا ان کے نزدیک وہ اس کو خیاس کرتے ہیں اجارے پر یاد رکھو اجارے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ عقد اجارہ کرتا ہے مثلا کوئی مکان وغیرہ اسے کرائے پر لیتا ہے اور ایک دن کم سال کی مدت تیہ کرتے ہیں کرائے دار کیا کہتا ہے یہ مکان میں آپ سے کرائے پر لیتا ہوں ایک دن کم پورے سال کے لیے تو اب اس نے ایک دن کا استثناء کر دیا اور اس صورت میں بل اتفاق ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ دن سال کے آخر کا شمار کریں گے سال کا آخری دن اجارے سے خارج ہے اس سے پہلے تک اجارے کا عقد ہو گیا تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے اجارے کے اندر جب ایک دن کا استثناء کیا جاتا ہے تو اس کو سال کے آخر میں شمار کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جب اس نے قسم کھائی ہے اور ایک دن کا استثناء کیا ہے تو اس کو سال کے آخر میں شمار کریں گے جب سال کے آخر میں شمار کیا یہ تو تقریباً بارہ مہینے سارا مانع آ گیا جب مانع آ گیا تو ایلا ہو گیا تو کہتے ہیں خلافاً لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہو یصرف الستثناء الہ آخریہ اور وہ پھیرتے ہیں استثناء کو سال کے آخر کی طرف اعتباراً بالاجارتی اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے فتمت مدت المنع تو منع کی مدت پوری ہو گئی اب تو بارہ مہینے رکنا لازم آ رہا ہے چار مہینے پر ہی طلاق ہو جاتی ہے تو یہ تو مدت سے زائد ہو گیا تو کہتے ہیں فتمت مدت المنع تو منع کی مدت پوری ہو گئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المولی من لا یمکنه القربان اربعات اشہرین کے ایلا کرنے والا وہ ہوتا ہے من لا یمکنه القربان کے جس کے لئے صحبت کرنا ممکن ہی نہ ہو اربعات اشہرین چار مہینے تک اللہ بشیئین یلزموہ مگر ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس پر لازم آ رہی ہو ایلا کرنے والا کسے کہتے ہیں کہ جس کے لئے چار مہینے تک صحبت ممکن ہی نہ ہو بغیر کسی چیز کے جو اس پر لازم ہو رہی ہو یعنی اس پر کفارہ لازم ہوگا یا اگر اس نے تعلیق کی ہے تو وہ جزا اس پر لازم ہو جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المولی من لا یمکنه القربان اربعات اشہرین کے ایلا کرنے والا وہ ہے کہ اس کے لئے چار مہ تک صحبت ممکن ہی نہ ہو مگر ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس پر لازم ہو رہی ہو وَيُمْكِنُهُ هَا هُنَا اور خوابن کے لئے یہاں پر ممکن ہے وہ صحبت کر سکتا ہے کسی بھی دن کر سکتا ہے لِأَنَّ الْمُسْتَسْنَى يَوْمُمْ مُنَكَّرُنْ اس لئے کیونکہ مُسْتَسْنَى جو ہے وہ یوم منکر ہے یعنی نکرہ یوم کا لحظ جو نکرہ ہے بخلاف الاجارتی اور امام زفر نے اس کو کس پر قیاس کیا تھا اجارے پر تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اجارے کے اندر وہ اس دن کو سال کے آخر میں اس لئے شمار کرتے ہیں اس لئے شمار کرتے ہیں کہ ورنہ تو اجارے کے اندر جہالت لازم آئے گی بھئی اور یاد رکھو بیع اور اجارے وغیرہ میں تھوڑی سی بھی جہالت آ جائے تو پھر عقد ہی فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ پھر جھگڑا ہوگا کیا ہوگا جھگڑا ہوگا تو وہاں پر اجارے کی تسحی کے لئے اس دن کو سال کے آخر کی طرف پھیر دیا گیا تھا تاکہ جہالت کیا ہو جائے ختم ہو جائے ورنہ تو اجارہ ہی صحیح نہیں بن رہا تھا لیکن قسم تو جہالت کے ساتھ بھی صحیح ہو جاتی ہے بھئی لہذا یہ جو اس نے صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے یہ جہالت کے باوجود صحیح ہو جائے گی بھئی کہتے ہیں بخلاف الاجارتی بخلاف اجارے کے لئن نصرف الالآخری اس لئے کیونکہ سال کے آخر کی طرف اس دن کو پھیرنا لتصحیحیہا وہ اس اجارے کو درست کرنے کے لئے ہوتا ہے فینہا لا تصح معت تنکیری اس لئے کیونکہ اجارہ صحیح نہیں ہوتا تنکیر کے ساتھ یعنی جہالت کے ساتھ اجارہ صحیح نہیں ہوتا وَلَا كَزَلِكَ الْيَمِينُ اور قسم تو ایسی نہیں ہے وہ تو جہالت کے ساتھ بھی صحیح ہو جاتی ہے وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِي اَرْبَعَتُ اَشْهُرِينَ صورتِ مسئلہ یہ خاون نے سال کے بیچ میں کسی وقت صحبت کر لی جو ایک دن کا استثناء کیا تھا وہ گزر گیا اب دیکھیں گے باقی چار مہینے پورے بچتے ہیں یعنی اس سال میں سے اگر پورے چار مہینے بچ رہے ہیں یا زیادہ ہیں تو پھر ایلہ ہو گیا اب صحبت نہیں کرے گا چار ماہ تک تو طلاقِ بائن پڑ جائے گی بیوی کو کہتے ہیں وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ اگر خاون نے ایک دن بیوی سے صحبت کر لی وَالْبَاقِي اَرْبَعَتُ اَشْهُرِنَ اَوْ اَكْسَرُ اور باقی جو ہیں وہ چار مہینے ہیں یا زیادہ ہیں سارا مولیا تو اب یہ خاون ایلہ کرنے والا ہو گیا لِسُقُوتِ لِسْتِسْنَائِ کیونکہ استثناء ساقت ہو گیا وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُ الْكُوفَةَ وَمْرَأَتُهُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا سورتِ مسئلہ یہ خاون بسرا کے اندر ہے یعنی کسی اور شہر میں ہے اور بیوی کوفا کے اندر ہے بھئی خاون سفر پر آیا ہوا ہے اور یہاں خاون قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں کوفا نہیں جاؤں گا یعنی وقت ذکر نہیں کیا اور وقت ذکر نہ کیا جائے تو اس کو مؤبد شمار کرتے ہیں تو اس نے کوفا کے اندر داخل نہ ہونے کی قسم کھا لی تو کیا یہ ایلہ کرنے والا ہو گیا کہتے ہیں نہیں یہ ابھی بھی ایلہ کرنے والا نہیں ہے ایلہ کرنے والا تو وہ ہے کہ بیوی سے مدت کے اندر صحبت کرے گا تو اس پر کفارہ ضرور آئے گا لیکن یہاں پر اس خاون کیلئے ممکن ہے بیوی سے صحبت کرے اور کفارہ بھی انہا لازم آئے وہ کس طرح کہ بیوی کو اس شہر سے باہر بلوال لے تو صحبت بھی ہو سکتی ہے اور کفارہ بھی لازم نہیں آسکتا تو کہتے ہیں ولو قالا اور اگر خاون نے کہا وہوا بالبصراتی اس حال میں کہ خاون بصرہ میں ہے واللہ لا ادخلو الكوفہ تاکہ واللہ میں کفا میں داخل نہیں ہوں گا وَمْرَأَتُهُ بِهَا اس حال میں کہ اس کی بیوی اس کفا میں ہے لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا تو یہ شخص ایلہ کرنے والا نہیں ہے لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقِرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَئِنْ يَلْزَمُهُ اس لیے کیونکہ اس خاون کے لیے صحبت کرنا ممکن ہے بغیر کسی چیز کے اس پر لازم ہوئے بغیر کسی چیز کے اس پر لازم ہوئے بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْقُوفَةِ کُوفہ سے نکال کر کُوفہ سے بیوی کو باہر نکال کر اس سے صحبت ممکن ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ اَوْ بِصَوْمٍ اَوْ بِصَدَقَةٍ اَوْ عِدْقٍ اَوْ تَلَاقٍ فَهُوَ مُولٍ بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ ایلہ کے اندر صرف قسم کھانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ تعلیق بھی اگر کر دیتا ہے تعلیق بھی کر دیتا ہے کسی چیز کی جس میں مشقت ہو بھئی تو اس صورت میں بھی یہ ایلہ ہے بھئی اس صورت میں بھی یہ ایلہ ہے جیسے کیا کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے سا صحبت کی تو مجھ پر بیت اللہ کا حج لازم ہے یا میں نے تیرے سا صحبت کی تو مجھ پر روزہ لازم ہے یا میں نے تیرے سا صحبت کی تو مجھ پر اتنا صدقہ لازم ہے یا میں نے تیرے سا صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے یا میں نے تیرے سا صحبت کی تو تجھے طلاق ہے یا تیری سوکن کو طلاق ہے تو کوئی بھی تعلیق کر دے گا تو یہ تعلیق بھی مانع بنے گی صحبت سے لہذا اس لیے یہ بھی کیا ہوگا ایلہ ہوگا تو تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں فقہ کے اندر قال صحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَوْحَلَفَ بِحَجِّن اور اگر خاون نے حج کی قسم اٹھا لی یعنی حج کی تعلیق کر دی او بِصَوْمِن یا روزے کی چاہے تھوڑے روزے ہو چاہے زیادہ بارہ روزہ رکھنا مشقت کا کام ہے او بِصَدَقَتِن یا صدقے کی قسم اٹھا لی چاہے تھوڑا صدقہ ہو چاہے زیادہ کیونکہ بارہ المال ہاتھ سے جائے گا بھئی او عِتقٍ یا غلام کے آزاد کرنے کی او طلاقٍ یا طلاقِ قسم اٹھا لی فَهُوَ مُولٍ تو وہ ایلہ کرنے والا ہے لِتَحَقُقِ الْمَنْعِ بِالْيَمِين اس لیے کیونکہ یمین کے ذریعے منع کرنا پایا گیا یہ شخص اب صحبت سے رکے گا کس کی وجہ سے اس جزا کے خوف سے بھئی تو لِتَحَقُقِ الْمَنْعِ بِالْيَمِين اس لیے کیونکہ صحبت سے رکنا پایا گیا ہے یمین کی وجہ سے وَهُوَ ذِكْرُ شَرْتِ وَالْجَزَائِ اور وہ شرط اور جزا کو ذکر کرنا ہے یہاں پر یمین کیا ہے وَهُوَ ذِكْرُ شَرْتِ وَالْجَزَائِ اور وہ شرط اور جزا کو ذکر کرنا ہے وَهَادِهِ الْأَجْزِيَتُ مَانِعَتُن اور یہ ولی جزائیں مانع ہیں یہ ولی جزائیں کیا ہیں انسان کو روکتی ہیں بھئی لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَشَقَّتِ اس وجہ سے کہ ان کے اندر مشقت ہے حج کرنا یا روزہ رکھنا یا صدقہ کرنا ان سب چیزوں میں مشقت ہے وَصُورَةُ الْحَلْفِ بِالْعِتْقِ اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا عِتْقَ عَبْدِهِ اب بھئی اوپر کئی صورتیں ذکر کی حج کی قسم کھالے یا روزے کی یا صدقے کی یا عِتق یعنی اپنے غلام کی آزادی کی او تلاقی یا تلاقی لیکن صاحبِ ہدایہ ان میں سے صرف عِتق کی صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ اپنے غلام کی آزادی کی قسم کھالی کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے تعلیق کر دی شرط اور جزا کے ساتھ یہ بھی تو یمین ہے قسم ہے بھئی کیا کہا کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے تو اب یہ صورت صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں باقی حج روزہ وغیرہ اس کی صورت ذکر نہیں فرما رہے وجہ یہ کہ اس کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں اس میں امام ابو یوسف رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں وہ بتلانا مقصود ہے اس لئے اس کو ذکر کر رہے ہیں باقیوں کی صورتیں واضح تھی بھئی ان کے بیان کی ضرورت نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَصُورَتُ الْحَلْفِ بِالْعِدْقِ اور آزادی کی قسم کی صورت یہ ہے اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا عِدْقَ عَبْدِهِ کہ خوابن معلق کر دے اپنے غلام کی آزادی کو بیوی کی صحبت کے ساتھ وَفِیْهِ خِلَافُ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ وہ فرماتے ہیں يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ ایلہ نہیں یہ ایلہ نہیں بھئی کیوں نہیں ایلہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر بھی ایسی صورت ممکن ہے کہ خوابن صحبت بھی کر لے اور اس پر کچھ لازم بھی نہ آئے بھئی کیسے لازم نہیں آئے گا وہ صحبت کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا اس کا کہتے ہیں بھئی وہ اس غلام کو بیچ دے اور پھر صحبت کر لے اب دیکھو کوئی مانع نہیں ہے اب صحبت سے حالانکہ ایلہ کے اندر صحبت کے اندر مانع ہوتا ہے ہمیشہ بھئی تو کہتے ہیں وفیہ خلاف وابی یوسف رحمہ اللہ اور اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے فَإِنَّهُ يَقُولُوا وہ فرماتے ہیں يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ کہ اس خوابن کے لیے ممکن ہے اس غلام کو بیچنا سُمَّ الْقِرْبَانُ پھر صحبت کرنا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ تو اس خوابن پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی یعنی کوئی کفارہ یا جزا وغیرہ اس پر نہیں آئے گی وَهُمَا يَقُولَانِ جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الْبَيْعُ مَوْهُومٌ کہ بیع تو موہوم ہے ایک وہمی چیز ہے امام ویوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ اپنے غلام کی آزادی کو معلق کیا ہے بیوی کے ساتھ صحبت پر لیکن خوابن کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس غلام کو بیش دے بھئی اس طرح وہ صحبت بھی بعد میں کر سکتا ہے اور اس پر کوئی چیز بھی لازم نہیں آئے گی تو جواب دے رہے ہیں طرف ہیں کہ بیع ایک وہمی چیز ہے پتہ نہیں بیع ہوتی ہے یا نہیں بیع صرف بائے پر تو بات پوری نہیں خوابن تو اپنے غلام کو بیچنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کو اس دوران کوئی مشتری ہی نہ ملا تو بھی مدت گزرے گی تو طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَهُمَا يَقُولَانِ تُجْتَرَفَيْن رحمہم اللہ فرماتے ہیں الْبَيْعُ مَوْهُومُ ان کے بیع جو ہے وہ تو ایک وہمی چیز ہے ہو سکتا ہے پائی جائے اور ہو سکتا ہے نہ پائی جائے مشتری ہی کوئی نہ ملے فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ لہذا مانعیت اس کے اندر مانع نہیں ہوگی توجہ سے سمجھ لو بھئی یہ جملہ بھئی اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لو فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ بھئی دیکھو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے غلام کی آزادی کی قسم کھائی ہے تو یہ اعلان نہیں کیونکہ اس شخص کے لئے ممکن ہے اپنے غلام کو بیش دے اور پھر صحبت کر لے تو دیکھو اس پر کوئی بھی چیز لازم نہیں آئی گی تو معلوم ہوا یہ جو توجہ سے سنو یہ جو جزا تھی اگر میں نے صحبت کی تو میرا غلام آزاد ہے یہ جزا مانع بنتی ہے جزا کیا بنتی ہے مانع بنتی ہے شرط سے انسان شرط سے رکتا ہے جزا کی در سے بھئی تو جزا مانع بنتی ہے لیکن یہ بیع کیا کرے گی اس جزا کے مانع ہونے کو روک دے گی امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ مانع ہوتی ہے لیکن بیع جو ہے اس کے مانع ہونے کو روک دے گی بیع اس کے مانع ہونے کو روک دے گی غلام کو بیش دے اور صحبت کر لے تو جزا مانع بنتی ہے معلوم ہوا مانعیت کس میں ہے جزا میں اور بیع اس کے لئے کیا بن رہی ہے مانع معلومہ بیع جو ہے یمنع المانعیت وہ منع کرے گی کس کو مانع ہونے کو لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ بیع تو ایک وہمی چیز ہے لہذا یہ مانعیت کے لئے مانع نہیں بنے گی یہ مانعیت کے لئے مانع نہیں بنے گی یعنی یہ مانعیت کو منع نہیں کرے گی یہی بات بیان کر رہے ہیں فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّتَ فِيهِ تو لہذا یہ جو بیع ہے یہ اس جزا کے مانع ہونے کو منع نہیں کرے گی جزا پھر بھی مانع بنے گی کیونکہ بیع تو یقینی نہیں بیع یقینی ہوتی تو یہ مانعیت کو منع کر دیتی لیکن بیع تو یقینی نہیں ہے یہ جزا کے مانعیت کے لئے مانع نہیں بن سکتی ترجمہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّتَ فِيهِ لہذا بیع جو ہے اس جزا کے مانعیت کو منع نہیں کرے گی وَالْحَلْفُ بِالْتَلَاقِ اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا اور طلاق کے ساتھ قسم کی کیا صورت ہوگی وہ بھی بیان فرما رہے ہیں وَالْحَلْفُ بِالْتَلَاقِ اور طلاق کے ساتھ قسم کھانا یعنی تعلیق کرنا اس کی صورت یہ ہے اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا تَلَاقَهَا اَوْ تَلَاقَ سَاحِبَتِهَا وہ یہ کہ اس بیوی کی صحبت کے ساتھ معلق کر دے تلاقہا اسی کی تلاق کو اَوْ تَلَاقَ سَاحِبَتِهَا یا اس کی ساتھی یعنی سوکن کی تلاق کو صاحبتیہا اس کی ساتھی یعنی سوکن بھئی تو مثلا خاون یوں کہتا ہے اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو تجھے تلاق ہے یا یوں کہتا ہے اگر میں نے تیرے ساتھ صحبت کی تو تیری سوکن کو تلاق ہے تو دیکھو تلاق کو معلق کر دیا ہے صحبت کے ساتھ بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَالْحَلْفُ بِالْطَلَاقِ اَن يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا تَلَاقَهَا اَوْ تَلَاقَ سَاحِبَتِهَا اور تلاقی قسم کی صورت یہ ہے کہ وہ معلق کرے اس عورت کی طلاق کو یا اس کی سوکن کی طلاق کو اس کی صحبت کے ساتھ وَكُلُّ ذَلِكَ مَانِعُن اور ان میں سے ہر ایک مانع ہے یہ خاون کو روکے گا شرط سے بھئی یعنی صحبت کرنے سے آگے دیکھئے وَإِنْ عَلَى مِنَ الْمُتَلَّقَةِ الرَّجْعِيَةِ كَانَمُّ لِيَن صورت مسئلہ یہ خاون نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی ہے اب وہ اس کے ساتھ ایلہ کرتا ہے تو کیا ایلہ ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں طلاق رجعی والی کے ساتھ نکاح قائم ہے لہذا اس کے ساتھ ایلہ ہو سکتا ہے اور طلاق بائن والی کے ساتھ ایلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ عَلَى مِنَ الْمُتَلَّقَةِ الرَّجْعِيَةِ كَانَمُّ لِيَن اور اگر ایلہ کیا مُتَلَّقَةِ الرَّجْعِيَةِ تو یہ ایلہ کرنے والا ہے وَإِنْ عَلَى مِنَ الْبَائِنَةِ اور اگر مُتَلَّقَةِ بَائِنَةِ سے ایلہ کیا لَمْ يَقُنْ مُولِيَن تو یہ شخص ایلہ کرنے والا نہیں ہے لِأَنَّ زَوْجِيَةَ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَى دُونَ السَّانِيَةِ اس لیے کیونکہ پہلی جو ہے اس میں زوجیت موجود ہے قائم ہے دون السانیت ایلہ کے دوسری میں یعنی مُتَلَّقَةِ الرَّجْعِيَةِ کے اندر تو زوجیت موجود ہے یعنی نکاح موجود ہے اور دوسری میں نہیں وَمَحَلُّ الْإِلَعِ مَنْ تَقُونُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِّ اور محلِ الٰہ وہ ہیں من تقون من نسائنا جو ہماری بیویوں میں سے ہوں محلِ الٰہ کیا ہیں وہ عورتیں جو ہماری بیویوں میں سے ہوں وہ ہیں محلِ الٰہ وہ ہیں محلِ الٰہ بن نسی کس کی وجہ سے نس کی وجہ سے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو اِلٰہ کر لیتے ہیں مِن نِسَائِهِمْ اپنی بیویوں سے دیکھا نسا کی اضافت ہے کس کی طرف ہم ضمیر کی طرف معلوم وہ اپنی بیوی سے ایلا ہو سکتا ہے کسی دوسری سے نہیں اور جس سے طلاق رجعی دی ہے وہ ابھی بھی خاون کی بیوی ہے تو اسے ایلا ہو سکتا ہے اور جس کو طلاق بائن دے دی ہے اسے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے وہ تو اب اس کی بیوی نہیں ہے بس عدد گزارے گی جہاں مرضی نکاح کرے اور اگر خاون نے بھی رکھنا ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا تو طلاق بائن والی اس کی بیوی نہیں لہذا وہ ایلا بھی وہاں نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے اور محل ایلا وہ ہے جو ہماری بیویوں میں سے ہو نس کی وجہ سے صورت مسئلہ یہ کہ متلقہ رجعیہ سے خاون نے ایلا کر لیا اور پھر خاون نے رجع نہیں کیا عدد گزر گئی عدد گزری تو عورت خاون سے جدا ہو گئی جب عورت خاون سے جدا ہوئی تو وہ ایلا جو خاون نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ محل ہی نہ رہا وائی وہ بیوی ہی نہ رہی نکاح ٹوٹ گیا کہتے ہیں اگر اس عورت کی عدد گزر گئی ایلا کی مدد گزرنے سے پہلے سقتل ایلا تو ایلا ساقت ہو جائے گا لفوات المحلیتی کیونکہ محل ہونا فوت ہو گیا اب وہ عورت محل ہی نہیں ایلا کا وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے محل ایلا تو کیا تھا اپنی بیوی جو ہو وہ ہے محل ایلا اور وہ تو اب اس کی بیوی نہیں ہے بھئی اور دیکھو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں فَلَوِنْ قَزَتِ الْعِدَّتُ قَبْلَنْ قِزَاءِ مُدَّتِ الْعِلَائِ اگر عدد گزر گئی ایلا کی مدد گزرنے سے پہلے تو آپ کے ذہن میں آئے گا عدد تو صرف تین حیز ہیں اور ایلا تو چار مہینے ہے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ عدد پہلے گزرے گی ایلا کی مدد پوری ہونے سے پہلے ہی عدد گزر جائے گی تو پھر یہ کیا معنی فَلَوِنْ قَزَتِ الْعِدَّتُ قَبْلَنْ قِزَاءِ مُدَّتِ الْعِلَائِ اگر عدد پہلے گزر گئی ایلا کی مدد سے تو جواب یہ کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کبھی کبھار توہر لمبا ہو جاتا ہے عورت کو حیز آتا ہی نہیں ہے کئی کئی ماہ تک بھئی تو اگر توہر لمبا ہو گیا اور تین حیز نہیں پورے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایلا کی مدد پوری ہو گئے پھر تلاقِ بائن پڑ جائے گی اس عورت کو آگے دیکھئے ایک شخص ہے اس نے ایک اجنبیہ عورت سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا اجنبیہ عورت ہے بعد میں اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو کیا اب یہ ایلا کرنے والا ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا تو کیا اب یہ ایلا ہے اور چار مہینے اگر بغیر صحبت کے گزرے تو تلاق ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھئی ایلا کا محل اپنی بیوی ہے اور جس وقت اس آدمی نے کلام کیا تھا وہ تو اس کی اپنی بیوی نہیں تھی جب اپنی بیوی نہیں تو اس کا کلام لغو چلا گیا بعد میں اس نے نکاح کیا ہے لیکن وہ کلام تو ایک دفعہ لغو ہو چکا واللہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا تو اب اگر صحبت کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا ایلا نہیں ہے لیکن قسم تو ٹوٹے گی تو لہذا کفارہ دینا پڑے گا دوسری صورت ایک شخص ایک اجنبیہ عورت سے ظہار کرتا ہے ظہار آپ پڑھ چکے ہیں کہ اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیح دینا جو انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو یعنی محرم کے ساتھ محرم کے ساتھ بیوی کو تشبیح دینا انتی علیہ کا ظہری امی کہ تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کے پوشت بھئی ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا خالہ ہے یا پھوپی ہے یہ جتنے بھی محرم ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تشبیح دے گا تو یہ ظہار ہوگا بھئی اور ظہار کا کفارہ آپ پڑ چکے ہیں بھئی کہ کوئی شخص ظہار کر لے اپنی بیوی سے جاہلیت کے اندر تو وہ عورت انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی تھی لیکن اسلام نے کفارہ بتلا دیا کہ شخص نے نہایت ناپسندیدہ بات کی ہے لیکن یہ کفارہ دے دے تو بیوی پھر حلال ہو جائے گی اور وہ یہ کہ ایک علام یا باندی کو آزاد کر دے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ساٹھ مسلسل روزے رکھے اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو پھر یہ عورت حلال ہو جائے گی تو اب ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت سے کہا انتی علیہ کا ظہری امی اور پھر بعد میں اسے نکاح کر لیا تو کیا یہ ظہار شمار ہوگا کہتے ہیں نہیں یہ ظہار نہیں ہے کیونکہ ظہار اپنی بیوی سے کیا جاتا ہے اور وہ عورت تو اجنبیہ تھی لہذا اس کا وہ کلام لغو چلا گیا اور اب جب نکاح کرے گا اور یہ بیوی بنے گی تو دوبارہ ظہار نہیں بنے گا کیونکہ وہ کلام لغو ہو چکا ولو قال لی اجنبیت اور اگر کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا واللہ لا اقربو کی کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا اور انتی علیہ کا ظہری امی یا تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت سمت زوجہا پھر اس شخص نے بعد میں اس عورت سے نکاح کر لیا لم یکن مولیوں ولا مظاہرہ نہ تو یہ شخص نہ تو ایلہ کرنے والا ہے اور نہ ظہار کرنے والا لئن الکلام فی مخرجہ وقع باطلا لئن الکلام یہ ترجمہ سمجھ لیں اس کا بھئی لئن الکلام فی مخرجہ مخرج خرجہ یا خروجہ کا معنی ہے نکلنا یعنی کلام کا ادا ہونا کلام کا ادا ہونا اور مخرج یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف جس میں وقت یا جگہ کا معنی ہو یہاں یہ وقت کے معنی میں کر لیں مخرج یعنی کلام کے نکلنے کا وقت یعنی یوں کہیں کلام کی ادائیگی کا وقت کلام کی ادائیگی کا وقت تو اس شخص نے جس وقت یہ کلام کیا تھا تو ادائیگی کے وقت ہی یہ کلام باطل ہو گیا تھا کیونکہ یہ عورت ان چیزوں کا محل ہی نہیں نہ وہ ایلہ کا محل ہے اور نہ ظہار کا محل ہے اجنبیہ عورت ہے تو ادائیگی کے وقت ہی یہ کلام کیا ہو گیا تھا یہ جو اس شخص نے قسم کا یا ظہار والا جملہ کہا یہ کلام باطل ہو گیا تھا یہ معنی ہے لئن الکلام فی مخرجہی وقع باطلا اس لیے کیونکہ یہ کلام جو ہے اپنی ادائیگی کے وقت ہی باطل ہو گیا تھا لین عدام المحلیتی محل نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ عورت اس کی بیوی ہی نہیں ہے بھئی فَلَا يَنقَلِبُ صَحِيحًا بَعْدَ ظَالِكَ تو یہ اس کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کر صحیح نہیں ہو سکتا اس وقت تو وہ کلام باطل ہو گیا بعد میں نکاح کیا ہے اب دوبارہ وہی کلام پلٹ کر صحیح ہو جائے نہیں بھئی ایک دفعہ باطل ہو چکا تو اب وہ باطل ہی ہے دوبارہ پلٹ کر وہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَلَا يَنقَلِبُ صَحِيحًا بَعْدَ ظَالِكَ تو یہ پلٹ کر صحیح نہیں ہو سکتا اس کے بعد وَإِن قَرِبَهَا كَفَرَهَا ہاں اگر خامن نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی پھر کفارہ دے گا کیونکہ قسم کھائی تھی توجہ ہے تو وہ زہار والے کے اندر کفارے کی بات نہیں ہو رہی وہ جو یہ جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دے گا اور اگر زہار والا جملہ کہا تھا شادی سے پہلے اس صورت میں کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا کچھ بھی نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِن قَرِبَهَا كَفَرَا اور اگر خامن نے اس عورت سے صحبت کی کفارہ تو کفارہ دے گا لتحقق الحنسی حانس ہونا پائے جانے کی وجہ سے اِذِ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَتُن فِي حَقِّهِ اس لئے کیونکہ یمین منعقد ہے فِي حَقِّهِ اَي فِي حَقِّ الحنسی حانس ہونے کے حق میں تو قسم منعقد ہو چکی ہے اس کو توڑے گا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں اِذِ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَتُن فِي حَقِّهِ اس لئے کیونکہ قسم منعقد ہو چکی ہے حانس ہونے کے حق میں وَمُدَّتُ إِلَى الْأَمَتِ شَهْرَانِ اور باندھی کی مدتِ إِلَى دو مہینے ہے لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّتُن ذُرِبَتْ عَجَلًا لِلْبَيْنُونَتِ اس لئے کیونکہ یہ جو مدت ہے کونسے مدت چار مہینے جو مدتِ إِلَى بیان کی گئی ہے قرآن میں ذُرِبَتْ ذَرَبَة کا ایک معنی ہے بیان کرنا لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّتُن اس لئے کیونکہ یہ ایسی مدت ہے چار مہینے جو ہیں یہ ایسی مدت ہے ذُرِبَتْ عَجَلًا لِلْبَيْنُونَتِ اس کو بطور مدت کے بیان کیا گیا ہے لِلْبَيْنُونَتِ جُدائی کے لئے یہ جو چار مہینے ہیں یہ ایسی مدت ہے جس کو جُدائی کے لئے بیان کیا گیا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّتُن ذُرِبَتْ عَجَلًا لِلْبَيْنُونَتِ اس لئے کیونکہ یہ ایسی مدت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے بطور مِعَاد کے لِلْبَيْنُونَتِ جُدائی کے لئے فَتَتَنَصَفُ بِرْرِقِ تو یہ مدت آدھی ہو جائے گی بِرْرِقِ غلامی کی وجہ سے کا مدت العدتی جیسے کہ عدت کی جو مدت ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے غلامی کی وجہ سے آزاد عورت کی عدت تین حیث تو باندی کی عدت نصف ہوتی ہے یعنی ڈیڑھ حیث ہونا چاہیے لیکن حیث کی تو تنصیف نہیں ہو سکتی تو باندی کی عدت دو حیث ہے تو جیسے عدت کی جو مدت ہے وہ باندی کے لئے آدھی ہے اسی طرح یہ ایلہ کی جو مدت ہے وہ بھی باندی کے حق میں آدھی ہوگی یعنی دو مہینے بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ كَانَ الْمُولِ مَرِيزًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ اَوْ كَانَتْ مَرِيزَةً اَوْ رَدْقَاءَ اَوْ صَغِیرَةً لَا تُجَامَعُ اَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُصَافَةٌ لَا يَقْدِرُ اَوْ اَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فِي مُدَّتِ الْإِلَىٰ اِفَ فَيْءُهُ اَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ فِي اَتُ إِلَيْهَا فِي مُدَّتِ الْإِلَىٰ سورت ہے مسئلہ یہ کہ اگر خاون صحبت پر قادر ہی نہیں صحبت سے عاجز ہے یا تو اس ورحہ سے کہ خاون بہت زیادہ بیمار ہے یا بیوی بہت زیادہ بیمار ہے کہ اس بیماری کی حالت میں صحبت ممکن ہی نہیں ہے یا بیوی جو ہے صغیرہ ہے اتنی صغیرہ ہے اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا یا بیوی جو ہے وہ رتقہ ہے بھئی رتقہ یاد رکھو رتقہ اسے کہتے ہیں کہ عورت کا صحبت کا مقام بند ہو بھئی مثلا ایک عورت ہے کسی بیماری مرض وغیرہ کی ورہ سے اب اس کے پیشاب کا مقام تو ہے لیکن صحبت کا مقام بند ہے تو اس کو کیا کہیں گے رتقہ بھئی تو اگر بیوی رتقہ ہے خاون نے ایلہ کر لیا اور ایلہ کس سے ختم ہوتا تھا صحبت سے لیکن یہاں تو صحبت سے عاجز ہے صحبت کی صورت ہی نہیں ہے یا خاون اور بیوی ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں کہ مدت ایلہ کے دوران وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر کہتے ہیں زبان سے رجوع بھی کافی ہے بھئی زبان سے رجوع بھی کافی ہے اس مدت ایلہ کے اندر خاون کہہ دے فئتو الیہا میں نے اس کی طرف رجوع کر لیا تو یہ زبان سے رجوع بھی ہمارے نزدیک کافی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ عاجز مدت کے پورا ہونے تک اسی طرح رہے اگر درمیان کے اندر خاون صحبت پر قادر ہو گیا دونوں میں سے کوئی بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا خاون صحبت پر قادر ہو گیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اب زبان سے رجوع کافی نہیں اب صحبت ہی کرنا پڑے گی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيزًا اور اگر ایلہ کرنے والا مریض ہے لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَعِي وہ جمع پر قادر نہیں ہے او کانت مریضتن یا اس کی بیوی مریضہ ہے او رتقہ یا عورت کیا ہے رتقہ ہے یعنی اس کے صحبت کا مقام ہی نہیں ہے او صغیرتن صحبت نہیں ہو سکتی او کانت بینہما مصافتن یا ان دونوں کے درمیان اتنی مصافت ہے کہ لا يَقْدِرُ عَنْيَسِلَ إِلَيْهَا فِي مُدَّتِ الْإِلَائِ کہ خوابن قادر نہیں ہے کہ بیوی تک پہن جائے مدتِ ایلہ میں آج کل تو بڑی تیز رفتار سواریاں آ گئیں بھئی لیکن پھر بھی بہرحال ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ویزا تو چاہیے ہوتا ہے بھئی اور ویزا کہاں ملتا ہے اور کہاں نہیں ملتا تو مثلا خوابن وہاں نہیں پہنچ سکتا تو کہتے ہیں فَفَئُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ تو پھر اس کا فَئْء یہ ہے اس کا رجوع یہ ہے کہ خوابن اپنی زبان سے یوں کہے فِئْتُ إِلَيْهَا کہ میں نے اس بیوی سے رجوع کر لیا اور کب کہے گا فِي مُدَّتِ الْإِلَائِ مُدَّتِ الْإِلَا کے اندر اندر فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ جب خوابن نے یہ کہہ دیا سَقَتَ الْإِلَاءُ اُعِلَا ساقف ہو گیا اب چار مہینے کے بعد بیوی جدا نہیں ہوگی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا فَيْءَ إِلَّا بِالْجِمَاعِ اور امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ رجوع نہیں ہے مگر جمع کے ذریعے ہی وہ فرماتے ہیں جمع کے ذریعے ہی رجوع ہو سکتا ہے زبان سے رجوع نہیں ہو سکتا وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْتَحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اسی کی طرف وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْتَحَاوِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اسی کی طرف امام تحاوی بھی گئے ہیں اس لیے کیونکہ اگر یہ فیہ ہوتا تو یہ خانس ہونا بھی ہوتا بھئی دیکھئے فیہ کے اندر انسان ہمیشہ خانس ہوگا جس نے بھی ایلہ کیا ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کے ساتھ ہی وہ خانس ہوگا کیونکہ رجوع کیسے ہوگا صحبت کے ذریعے اور اس نے تو قسم کھائی تھی میں صحبت نہیں کروں گا تو خانس ہو جائے گا وہ قسم کا کفارہ اس پر آئے گا اور اگر اس نے کوئی تعلیق کی ہوئی تھی تو وہ جزا لازم آ جائے گی اس پر تو معلوم ہوا ایلہ کے اندر جب بھی فیہ پایا جائے گا خانس ہونا ضرور ہوگا لیکن یہاں پر اگر صرف آپ زبان کے قول کو ہی فیہ قرار دے دیں تو پھر اس صورت میں صرف فیہ پایا جا رہا ہے اور خانس ہونا تو نہیں ہے یہ شخص خانس تو نہیں ہے اس نے کیا قسم کھائی تھی واللہ میں بی بی سے صحبت نہیں کروں گا صحبت تو ابھی بھی نہیں موجود لہٰذا خانس نہیں ہوا تو صرف فیہ پایا جا رہا ہے اور خانس ہونا نہیں پایا جا رہا حالانکہ ایلہ کے اندر تو جب بھی فیہ پایا جائے گا خانس ہونا ضرور ہوگا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے جبکہ یہاں تو صرف فیہ ہے اور خانس ہونا نہیں لہٰذا اس کو فیہ قرار نہیں دے سکتے اس کو ہم فیہ قرار نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ اگر یہ زبان سے کہنا فیہ ہوتا لکانا حینسان تو یہ خانص ہونا بھی ہوتا لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو آزاہا بذکر المنع فیقون ارزاؤہا بالوعد باللسان ہماری دلیل یہ ہے کہ بھئی دیکھئے یہاں خاوند نے زبان کے ذریعے صرف بیوی کو تکلیف دی ہے صحبت سے تو وہ عاجز ہے وہ بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے تو صحبت سے تو وہ عاجز ہے تو لہٰذا یہاں پر جو خاوند نے کہا کہ واللہ میں تیرے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا یا واللہ میں تیرے ساتھ چار مہینے تک صحبت نہیں کروں گا تو یہاں خاوند اس کے حق جمع کو نہیں روکنا چاہتا کیونکہ جمع تو اس سے تو وہ عاجز ہے وہ صرف زبان کے ذریعے اس کو تکلیف دے رہا ہے کہ واللہ میں تیرے ساتھ چار مہینے تک صحبت نہیں کروں گا تو جب صرف زبان کے ذریعے تکلیف دی ہے تو زبان کے ذریعے ہی رجوع کافی ہو جائے گا کیونکہ جتنا جرم ہے وہ سزا بھی اتنی ہی ہوتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خاون نے بیوی کو تکلیف دی ہے منع کو ذکر کر کے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا صرف منع کو ذکر کیا ہے ویسے تو وہ صحبت پر پہلے ہی قادر نہیں تو ولانا ہماری دلیل یہ ہے انہو آزاہا بذکر المنع کہ خاون نے بیوی کو تکلیف دی ہے منع کو ذکر کر کے فیقون ارزاؤہا بالوعد باللسانی تو اس بیوی کا رازی کرنا بھی زبان کے ذریعے وعدے سے ہی ہوگا اور زبان سے اس نے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا وَإِذَرْ تَفَعَ الظُّلْمُ لَا يُجَازَ بِالْتَلَاقِ اور جب ظلم اٹھ گیا تو اب بدلہ نہیں دیا جائے گا تلاق کے ساتھ خاون نے زبان سے ظلم کیا تھا اس ظلم کی تلافی کر دی تو اب ظلم ختم جب ظلم ختم تو اب تلاق کے ساتھ خاون کو بدلہ نہیں دیا جائے گا یعنی نکاح ختم نہیں ہوگا مدد کے گزرنے پر تو کہتے ہیں وَإِذَرْ تَفَعَ الظُّلْمُ اور جب ظلم اٹھ گیا تو لا يُجَازَ بِالتَلَاقِ تلاقی تو اب اس کا بدلہ تلاق کے ساتھ نہیں دیا جائے گا وَلَوْ قَدْرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّتِ اور اگر خاون جماع پر قادر ہو گیا اس مدد کے اندر چار ماہ کے اندر اندر قادر ہو گیا بَتَلَ زَالِكَ الْفَعُ تو وہ جو فی کیا تھا زبان کے ذریعے وہ باطل ہو جائے گا وَصَارَ فَعُوهُ بِالْجِمَاعِ اور اس کا فی اب جماع کے ذریعے ہوگا اب اس مدد کے اندر اس کو جماع کرنا پڑے گا لِأَنَّهُ قَدْرَ عَلَى الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ خاون جو ہے اصل یعنی جماع پر ہی قادر ہو گیا ہے قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلَفِي بدل کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی بدل کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی خاون جو ہے اصل پر قادر ہو گیا جیسے دیکھو ایک شخص تیمم کرتا ہے اور نماز ابھی اس نے پوری نہیں کی کہ اس دوران کوئی شخص پانی لے کر آ گیا تو دیکھو مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی یعنی نماز کے پورا کرنے سے پہلے ہی اصل یعنی وضو پر یہ شخص قادر ہو گیا تو تیمم ختم اب اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گی ہاں اگر نماز پوری کر لی پھر اس کے بعد پانی آیا تو اب وہ نماز ہو چکی ہے بھئی یہاں بھی اسی طرح ہے اگر اس مدت کے گزرنے کے بعد خوابن جمع پر قادر ہوا پھر تو وہ مدت گزر گئی ایلہ تو ختم ہو چکا ہے بھئی اس نے زبان سے اس دوران رجوع کر لیا تھا لیکن اگر اس مدت کے دوران خوابن جو ہے صحبت پر قادر ہوا تو اب وہ اصل پر قادر ہو گیا لہذا اس کو صحبت ہی کرنا پڑے گی پھر ہی ایلہ ختم ہوگا ویسے ایلہ ختم نہیں ہوگا کہتن لئنہ قدر علی الاصل قبل حصول المقصود بالخلفی اس لیکن کہ خوابن اصل یعنی جمع پر قادر ہو گیا نائب کے ذریعے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی یعنی فیب اللحسان کے ذریعے مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی جمع پر قادر ہو گیا وَإِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنِّيَّتِهِ سورت مسئلہ یہ خوابن نے بیوی سے کہا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ تو مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہے تو اب خوابن سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کا کیا ارادہ تھا یاد رکھو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے خوابن اگر صرف یہ کہے أَنْتِ حَرَامٌ أَنْتِ حَرَامٌ تو حرام ہے یہ طلاق سے کنایا ہے یہ طلاق سے کنایا ہے کنایا کسے کہتے ہیں جس میں طلاق کبھی احتمال ہو اور غیر کا بھی احتمال ہو خوابن اگر بیوی سے کہتا ہے أَنْتِ حَرَامٌ تو حرام ہے تو خوابن سے پوچھا جائے گا آپ کی کیا نیت تھی اگر اس کی نیت طلاقی تھی تو طلاق واقع ہوگی یعنی طلاق بائن اور اگر نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی تو أَنْتِ حَرَامٌ کے اندر طلاق والا معنی بھی ہے کہ تُو مجھ پر حرام ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے یا اس کا یہ بھی معنی ہے أَنْتِ حَرَامٌ تو باقیوں پر حرام ہے کیونکہ تُو میری بیوی ہے تو اس میں دونوں معنی ہیں طلاق کا بھی اور غیر طلاق کا بھی لیکن یہاں أَنْتِ حَرَامٌ کی بات نہیں کر رہے أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ تُو مجھ پر حرام ہے خوابن کیا کہتا ہے تُو مجھ پر حرام ہے تو اس میں یاد رکھو خوابن سے نیت پوچھی جائے گی اگر خوابن کہتا ہے میری طلاق کی نیت تھی تو اس سے ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور اگر خوابن کہتا ہے میری زہار کی نیت تھی تو زہار ہو جائے گا اگر خوابن کہتا ہے میری کوئی نیت نہیں تھی یا میں بیوی سے صحبت کو اپنے اوپر حرام کر رہا تھا تو پھر اس صورت میں ایلا ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس وقت خوابن نے اپنی بیوی سے کہا آنتِ عَلَيَّ حَرَامُ انتو مجھ پر حرام ہے سُئِلَ عن نیتِهِ تو خوابن سے اس کی نیت پوچھی جائے گی فَإِن قَالَ عَرَتُ الْكَذِبَةِ اگر وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا میں نے تو ویسی ایک جھوٹی بات کی بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ جھوٹی تو بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آنتِ عَلَيَّ حَرَامُ انتو مجھ پر حرام ہے حالانکہ یہ تو اس کی بیوی ہے یہ تو اس پر حرام نہیں ہے حلال ہے تو یہ کیا کر رہا ہے جھوٹ ہی تو بول رہا ہے تو اگر وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ کی نیت کی تھی تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ عَرَتُ الْكَذِبَةِ اگر خوابن کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا فَهُوَ كَمَا قَالَ تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس نے کہا لَأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ کَلَامِهِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے حقیقت کیا یہ تو مجھ پر حرام ہے اور یہ جھوٹ ہے بھئی حقیقت یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے تو حقیقی معنی کا ارادہ کیا اور وہ جھوٹ ہے اور اس نے بھی جھوٹ کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی اور کہا گیا ہے کہ قضاء کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مطن میں تو آ گیا فہوا کما قالا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے خاون نے کہا معلوم ہوا دیانتاً بھی خاون کی تصدیق کریں گے یعنی اس کے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے دیانتاً بھی اس کی تصدیق کریں گے یعنی فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کے اور اللہ کے بیچ معاملہ ہے ہم کہتے ہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اور قضاء بھی اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں قضاء خاون کی تصدیق نہیں کی جائے گی توجہ ہے تو کہتے ہیں وقیلا اور کہا گیا ہے لا يصدق فی القضائی کہ قضاء کے اندر خاون کی تصدیق نہیں کی جائے گی لئنہ یمین ظاہرا اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ یہ یمین ہے وہ اپنی بی بی کو اپنے پر حرام کر رہا ہے یعنی اس کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے لہذا اس کو ایلہ قرار دیا جائے گا وَإِن قَالَ اور اگر خاون کہتا ہے عَرَتُ تَلَاقَ کہ میں نے تلاق کا ارادہ کیا فَهِيَ تَطْلِقَةٌ بَائِنَةٌ تو یہ ایک تلاق بائن ہوگی اِلَّا اَن يَنْوِيَ السَّلَاسَ مگر یہ کہ خاون تین کی نیت کرے آپ نے پڑھا ہے کہ نایات کے اندر کہ ان سے تلاق بائن ہوتی ہے اور اگر خاون تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہو جائیں گی تو یہاں پر بھی خاون سے نیت پوچھیں گے کہ کیا نیت تھی اگر وہ کہتا ہے میری تلاق کی نیت تھی تو ایک تلاق ہو جائے گی اور اگر وہ کہتا ہے میری تین تلاقوں کی نیت تھی تو تین بھی ہو جائیں گی یہ معنی ہے اور اگر خاون نے کہا میں نے تلاق کا ارادہ کیا تو یہ ایک تلاق بائن ہوگی اِلَّا اَن يَنْوِيَ السَّلَاسَ اِلَّا یہ کہ خاون تین کی نیت کرے تو پھر تین بھی ہو جائیں گی وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْقِنَائَاتِ اور تحقیق یہ بات ہم کی نایات میں ذکر کر چکے ہیں وَإِن قَالَ عَرَتُ الزِّهَارَ فَهُوَ زِّهَارٌ اور اگر خاون نے کہا کہ میں نے ذہار کا ارادہ کیا ہے فَهُوَ زِهَارٌ تو یہ ذہار ہوگا اب بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک ایک غلام یا باندی آزاد نہ کر دے اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر ساٹھ روزے رکھے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا پھر بیوی حلال ہوگی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ عَرَتُ الزِّهَارَ فَهُوَ زِّهَارٌ اور اگر خاون نے کہا کہ میں نے ذہار کا ارادہ کیا تھا تو یہ ذہار ہے وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وہ فرماتے ہیں اگر خاون ذہار کی نیت بھی کرے گا تو ذہار ہو جائے گا بھئی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِي ذِهَارٍ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذہار نہیں ہے لِن اعدام التشبیح بالمحرمتی اس لیے کیونکہ محرمہ کے ساتھ تشبیح معدوم ہے وہ فرماتے ہیں ذہار کے اندر تو ضروری ہے ذہار کا رکن ہے کسی محرم کے ساتھ بیوی کو تشبیح دے آنتِ عَلَيَّكَ ظَهْرِ أُمِّ تو دیکھا تشبیح ضروری ہے تشبیح رکن ہے ذہار کا اور رکن کے بغیر شہ نہیں ہوتی تو یہاں جب تشبیح نہیں تو یہ ذہار بھی نہیں ہے کہتے ہیں لِن اعدام التشبیح بالمحرمتی اس لیے کیونکہ محرمہ کے ساتھ تشبیح معدوم ہے وہو رکن فیہ اور تشبیح جو ہے یہ تو رکن ہے رکن ہے ذہار میں وَلَهُمَا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذہار کی نیت کرے گا ذہار بھی ہو جائے گا وجہ یہ کہ ذہار کی وجہ سے بھی ایک نوع کی حرمت آ جاتی ہے اور اس آدمی نے بھی کہا ہے اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامُ اس نے بھی حرمت کو ذکر کیا ہے لیکن ذہار کے اندر ایک خاص نوع کی حرمت آئی ہے کہ بیوی کو اس نے تشبیح دیا تھا محرمات کے ساتھ اور یہ جو حرمت ذکر کر رہا ہے وہ مطلق ہے اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامُن اس میں تو کوئی وجہ ذکر نہیں تو لہذا یہ مطلق حرمت کو ذکر کر رہا ہے لیکن کہتا ہے نیت میری خاص حرمت کی تھی وہ جو ذہار سے آیا کرتی ہے اور مطلق کے زمن میں یاد رکھو مقید کی نیت ٹھیک ہوتی ہے مطلق کے زمن میں مطلق کے زمن میں مقید کی نیت کی جا سکتی ہے جیسے دیکھو ایک شخص کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أَاكُلُّ تَعَامًا وَاللَّهِ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اب تَعَامًا وہ نَكِرَا لَایا ہے اور یہ تو ہر کھانے کو شامل ہے لہذا جو بھی کھانا یہ شخص کھائے گا یہ حانس ہو جائے گا لیکن یہ شخص کہتا ہے نہیں میں نے تو فلاں کھانے کی نیت کی تھی تو لفظ بولا طعام مطلق بھئی اور ارادہ کس کا کیا ایک خاص کھانے کا یعنی ایک مقید کا تو مطلق کے زمن میں مقید آ جاتا ہے لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ اب وہی خاص کھانا جس کی اس نے نیت کی ہے وہ کھائے گا تو حانس ہوگا کوئی اور کھانا کھانے سے یہ حانس نہیں ہوگا تو معلوم ہوں مطلق جو ہے مقید کا بھی احتمال رکھتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَهُمَا اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو اطلق الحرمتہ کہ خاون نے حرمت کو مطلق کیا ہے یعنی اس کو مطلق ذکر کیا ہے وَفِ الزِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَتِنِ اور زیہار کے اندر بھی ایک قسم کی حرمت ہوتی ہے وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدَ اور مطلق جو ہے وہ مقید کا احتمال رکھتا ہے مطلق مقید کا احتمال رکھتا ہے اور جو لفظ ایک چیز کا احتمال جب رکھتا ہے تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے اگر ایک لفظ ایک چیز کا احتمال ہی نہیں رکھتا تو اس کی نیت نہیں ہو سکتی مثلاً آپ گائے کو ذکر کریں اور ہاتھی کا ارادہ کریں نہیں بھئی گائے کے لفظ میں ہاتھی کا کوئی احتمال نہیں لہذا یہاں ہاتھی کی نیت صحیح نہیں لیکن ایک لفظ میں ایک چیز کا احتمال بھی ہو تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے لہذا خاون اگر ظہار کی نیت کرے گا تو ظہار ثابت ہو جائے گا انتی علیہ حرامن سے بھئی تو کہتے ہیں والمطلق ویحتمل المقیدہ اور مطلق جو ہے وہ مقید کا احتمال رکھتا ہے وَإِن قَالَ عَرَتُ تَحْرِيمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئَا فَهُوَ يَمِينُ يَصِيرُ بِهِ مُولِيَا اور اگر خاون یہ کہتا ہے کہ میں نے تو حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا یعنی اس کی صحبت کو اپنے اوپر میں حرام کر رہا تھا یا میں نے کچھ بھی نیت نہیں کی تھی تو پھر اس صورت میں یہ ایلہ شمار ہوگا کیونکہ اگر اس نے تحریم کا ارادہ کیا ہے کہ میں اس سے صحبت نہیں کروں گا یہ میرے اوپر کیا ہے حرام ہے تو اس صورت کے اندر تو وہ الہی کی نیت کر رہا ہے اور اگر کہتا ہے میں نے کوئی نیت نہیں کی تو بھی اس کو ایلہ پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ وہ بیوی کو اپنے اوپر کیا کر رہا ہے حرام کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ عَرَتُ تَحْرِيمَ اور اگر خاون کہتا ہے کہ میں نے تو حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا یعنی اس کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا اَوْ لَمْ اُرِدْ بِهِ شَيْعَ یا میں نے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کا ارادہ نہیں کیا فَهُوَ يَمِينُ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا تو یہ یمین ہے اس سے وہ ایلہ کرنے والا ہو جائے گا اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا تحریم کی نیت کی ہے تو یہ ایلہ کرنے والا ہو جائے گا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے ذابطہ جو ہے فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ حلال کو حرام قرار دینے میں یہ ذابطہ یہ ہے کہ اِنَّمَا هُوَ يَمِينُ عِنْدَنَا کی ہمارے نزدیک یمین ہوتی ہے جب بھی کوئی شخص ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے تو عِنْدَ الْأَخْنَافِ یہ یمین ہے عِنْدَ الْأَخْنَافِ یہ کیا ہے یمین ہے اور یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے تحریم کی نیت کی تھی یا کہتا ہے میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی لیکن لفظ تو تحریم والا بولا ہے تو یہ ہمارے نزدیک کیا شمار ہوگا یہ یمین شمار ہوگا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ اس لیے کیونکہ ذابطہ جو ہے حلال کو حرام قرار دینے میں وہ یہ ہے کہ اِنَّمَا هُوَ يَمِينُ عِنْدَنَا کہ یہ ہمارے نزدیک یمین ہے ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو یہ یمین شمار کی جاتی ہے یہ کیا ہے یمین ہے اور جب حرام کرنے کی یمین آگئی تو یہی تو ایلہ ہے تو یہاں بھی کیا ہو جائے گا ایلہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ اس لیے کیونکہ حلال کو حرام قرار دینے میں ذابطہ یہ ہے کہ اِنَّمَا هُوَ يَمِينُ عِنْدَنَا کہ وہ ہمارے نزدیک یمین ہے وَسَنَسْكُرُهُ فِي الْأَيْمَانِ اور عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے کتاب الْأَيْمَان کے اندر ایمان جمع ہے یمین کی تو کہتے ہیں وَسَنَسْكُرُهُ فِي الْأَيْمَانِ انشاءاللہ اور عن قریب ہم اس کو کتاب الْأَيْمَان میں ذکر کریں گے انشاءاللہ کتاب الْأَيْمَان آگے آئے گی بھئے وہاں صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ فقہہ میں سے بعض فقہہ ایسے بھی ہیں جو اس تحریم کے لفظ کو پھیر دیتے ہیں طلاق کی طرف بغیر نیت کے بحکم العرفی عرف کے فیصلے سے یاد رکھو ہمارے ہاں بھی یہی عرف ہے بھئی یہ برے صغیر میں بھی یہی عرف ہے اگر خاون اپنی بیوی کو یوں کہے تو مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہے تو اس کو عرف میں طلاق سمجھا جاتا ہے توجہ ہے ہمارے عرف میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے طلاق سمجھا جاتا ہے لہذا جو بھی خاون اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے ساتھ ہی طلاق ہو گئی اب خاون سے نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عرف میں اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا ہے تو یوں سمجھو یہ طلاق کے اندر سریح کے درجے میں ہو چکا ہے سریح وہ لفظ جس کے اندر طلاق کے علاوہ اور کسی ایک چیز کا احتمال ہی نہ ہو تو مجھ پر حرام ہے ہمارے عرف میں بھی یہ طلاق کے لئے سریح کے درجے میں ہو چکا ہے جب یہ سریح کے درجے میں ہو چکا ہے تو سریح کے اندر تو نیت نہیں پوچھی جاتی خواہن بی بی کو انتی طالقون کہہ دے فوراں طلاق ہو جائے گی اسے نیت نہیں پوچھی جائے گی تو لہذا یہ سریح کے درجے میں ہے تو کہتے ہیں بعض فقہاں کے نزدیک یہ عرف کی وجہ سے یہ لفظ سریح کے درجے میں ہو چکا ہے لہذا اس کی وجہ سے فوراں طلاق ہو جائے گی اس میں نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمِنَ الْمَشَائِخِ اور فقہاں میں سے بعض جو ہیں مَنْ يَصْرِفُ جو پھیرتے ہیں لفظت تحریمی اس تحریم کے لفظ کو الَتْتَلَاقِ کس طرف پھیرتے ہیں طلاق کی طرف کے یہ طلاق ہے مِنْ غَيْرِ نِيَّتِن بَغَيْرْ نِيَّتِ بغیر بغیر نیت کے ہو تو یہ طلاق ہے بِحُکْمِ الْعُرْفِ عُرْف کے فیصلے سے یعنی عُرْف میں عُرْف میں لوگ اس کو طلاق سمجھتے ہیں وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو آگے دیکھئے بھئی بَابُ الْخُلْعِ وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَن تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ بَابُ الْخُلْعِ خُلَا کا بیان آ گیا بھئی یاد رکھو خُلَا اسے کہتے ہیں کہ بیوی کچھ مال دے کر خاوند سے جدائی کو اختیار کرے خاوند کی رضا مندی سے خُلَا کسے کہتے ہیں کہ بیوی کچھ مال دے کر خاوند سے جدائی کو اختیار کرے خاوند کی رضا مندی سے اور اس خُلَا کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے معلوم ہوا خُلَا جائز ہے تو ضرورت کے وقت خُلَا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کے اگر کوئی عورت خُلَا کر لیتی ہے تو یہ معصیت ہے اور گناہ ہے وہ گناہگار ہوگی البتہ عند ضرورت خُلَا کیا جا سکتا ہے لیکن ضرورت کے وقت بھی بہتر یہ ہے کہ خاوند بغیر کوئی عوض لیے عورت کو طلاق دے لیکن اگر خاوند عوض لے لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا یہ جو خُلَا ہے یہ طلاقِ بائن کے حکم میں ہے مثلاً بیوی نے خاوند سے کہا کہ مجھ سے دس لاکھ روپے لے لو اور میرے ساتھ خُلَا کر لو خاوند نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی خاوند نے قبول ہے کہا ساتھ ہی خُلَا ہو گیا اور بیوی پر طلاقِ بائن واقع ہو گئی اور عورت کے ذمہ اب مال لازم ہو گیا اب وہ مال اس کو دینا پڑے گا اور پھر یہ خُلَا چونکہ طلاقِ بائن کے حکم میں ہے تو اب عورت کو عدت گزارنا پڑے گی وہ عدت گزارے گی اور پھر عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عدت کے دوران بھی خاوند بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا اس عدت کے دوران بھی اگر خاوند طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافی رحماللہ وغیرہ کے نزدیک خُلَا فَسْخِ نِکَاح ہے یعنی نکاح ہی کو ختم کر دیا گویا نکاح تھا ہی نہیں ایسا ہو گیا تو جب خُلَا ان کے نزدیک فَسْخِ نِکَاح ہے تو ان کے نزدیک عورت پر عدت بھی نہیں آئے گی البتہ ایک حیث وہ انتظار کرے گی استعبرا کی طرح اور پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے یعنی عدت بھی چونکہ اس عورت پر نہیں ہے لہذا خاوند مزید طلاقیں بھی اسے نہیں دے سکتا اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی خُلَا کے اندر طلاق کا لحظ نہیں ذکر ہوتا خُلَا کا لحظ ذکر ہوتا ہے بیوی خاوند سے کہتی ہے کہ مجھ سے خُلَا کر لو اور خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے مجھے منظور ہے یا خاوند کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ خُلَا کر لیا دس لاکھ پر اور بیوی کہتی ہے مجھے منظور ہے تو خُلَا کا لحظ ذکر ہوگا طلاق کا نہیں لیکن اگر طلاق کا لحظ ذکر کیا جائے مثلا خاوند کہتا ہے میں تمہیں دس لاکھ کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں یا دس لاکھ کی شرط پر طلاق دیتا ہوں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کو طلاق على عوض کہتے ہیں اس کو خلا نہیں کہتے خلا کے اندر خلا کا لفظ ہوتا ہے طلاق کا لفظ نہیں اور طلاق کے لفظ کے ساتھ اگر عوض کو ذکر کیا جائے تو اس کو طلاق على عوض کہتے ہیں یعنی عوض کی شرط پر طلاق یا اس کو طلاق بالعوض کہتے ہیں اور یاد رکھو طلاق بالعوض اس میں بھی طلاق بائن ہوتی ہے اس میں بھی طلاق بائن تو حکم دونوں کا ایک ہی ہے طلاق علی عوض ہو یا خلا دونوں میں طلاق بائن ہوگی بھئی تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا عموماً طلبہ کو خلا اور طلاق علی عوض کا فرق کا ہی پتہ نہیں چلتا بھئی تو خلا کے اندر طلاق والا لفظ استعمال نہیں ہوگا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر باب الخلعی یہ باب ہے خلا کے بیان میں وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْ جَانِ شاقا یا شاقو کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا مخالفت کرنا یعنی میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا آ جائے اور مخالفت آ جائے اب خوشگوار زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں خلا کی گنجائش ہے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْ جَانِ اور جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ جائے وَخَافَ اور ان دونوں کو اب یہ خوف ہے اَن لَا يُقِي مَا حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے بھئی خاون کے ذمہ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اور بیوی کے ذمہ خاون کے حقوق ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے حدود ہیں اب اگر ان دونوں کے درمیان زندگی خوشگوار نہیں رہی لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں اور دونوں کو خوف ہے کہ یہ اب ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر خلا کی گنجائش ہے بھئی تو کہتے ہیں وَخَافَ أَن لَا يُقِي مَا حُدُودَ اللَّهِ اور دونوں کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے فَلَا بَأْسَ بِأَنْتَفْتَ دِيَا نَفْسَهَا مِنْهُ تو کوئی حرج نہیں ہے بِأَنْتَفْتَ دِيَا نَفْسَهَا مِنْهُ افتیدہ کا معنہ ہے مال دے کر چھوڑانا فیدیہ دے کر چھوڑانا فیدیہ دے کر چھوڑانا بھئی تو دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں فَلَا بَأْسَ تو کوئی حرج نہیں ہے بِأَنْتَفْتَ دِيَا نَفْسَهَا کہ عورت چھوڑا لے نَفْسَهَا اپنی جان کو اپنی ذات کو مِنْهُ اس خاوند سے بِمَالٍ ایسے مال کے عوض میں يَخْلَعُهَا بِهِ کہ خاوند کھولا کر لے اس کے ذریعے بیوی سے ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر دیکھئے کہتے ہیں وَإِدَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ اور جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا وَخَافَا اللَّهُ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اور ان دونوں کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا بَأْسَ تو کوئی حرج نہیں ہے بِأَن تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ کہ بیوی جو ہے فیدیہ دے کر اپنی ذات کو خاوند سے چھوڑا لے بِمَالِيَ خْلَعُهَا بِهِ ایسے مال کے بدلے جس کے ساتھ خاوند اس کے ساتھ خلا کر لے لِقَوْ لِهِ تَعَالَا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے فِي مَفْتَدَتْ بِهِ اس بیوی کے فیدیہ دے کر جان چھوڑانے میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس بیوی کے فیدیہ دے کر جان چھوڑانے میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی بیوی پر مال دینے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں اور خاوند پر مال لینے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں تو کہتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے فی مفتدت بھی ہی بیوی کے مال دے کر جان چھوڑانے میں فَإِذَا فَعَلَ دَالِكَ جَبْ وہ ایسا کر لے وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِقَةٌ بَائِنَةٌ تو اس خلا سے طلاقِ بائن واقع ہو جائے گی وَلَّذِمَحَ الْمَالُ اور عورت پر مال لازم ہو جائے گا اب وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طلاقِ بائن کیوں ہے کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا الْخُلْعُ تَطْلِقَةٌ بَائِنَةٌ کہ خلا جو ہے وہ طلاقِ بائن ہے وَلِئَنَّهُ يَحْتَمِلُوا الطَّلَاقَةٌ اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اسے طلاقِ بائن ہونی چاہیے کہتے ہیں ولِئَنَّهُ يَحْتَمِلُوا الطَّلَاقَةٌ اور اس لیے کیونکہ یہ خلا طلاق کا احتمال رکھتا ہے حَتَّى سَارَ مِنَ الْقِنَایَاتِ یہاں تک کہ یہ خلا جو ہے طلاق کے قنایات میں سے ہو گیا ہے لہذا خاون اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے خَالَعَتُ کی اور نیت کس کی کرتا ہے طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی اور عیوز تو خاون نے کوئی ذکر نہیں کیا لہذا عیوز نہیں آئے گا بس طلاق ہو جائے گی اور کونسی طلاق ہوگی بائن طلاق کیونکہ کنایات کے ذریعے کونسی طلاق ہوتی ہے بائن طلاق ہوتی ہے تو خاون بیوی سے کہتا ہے خَالَعَتُ کی اور نیت بھی کرتا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور کونسی طلاق طلاقِ بائن تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْطَلَاقَ اور اس لیے کیونکہ یہ جو خلا کا لفظ ہے یہ طلاق کا احتمال رکھتا ہے حَتَّى سَارَ مِنَ الْقِنَایَاتِ یہاں تک یہ طلاقِ کنایات میں سے ہو گیا ہے وَالْوَاقِعُ بِالْقِنَایَاتِ بَائِنُنُ اور وہ طلاق جو کنایات سے واقع ہوتی ہے وہ طلاقِ بائن ہے اِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَا عَنِ النِّيَّةِ هُنَا مگر یہ بات ہے کہ مال کے ذکر نے بے نیاز کر دیا نیت سے ہونا یہاں پر بائی بیوی خاون سے خلا کر رہی ہے تو یہاں پر نیت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر مال ساتھ ذکر ہو رہا ہے بائی معلومت طلاق ہی کا ارادہ ہے اس لیے عورت مال ذکر کر رہی ہے جیسے مذاکرہِ طلاق جب مذاکرہِ طلاق میں اگر خاون کی نایہ لفظ استعمال کرے تو وہاں نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مذاکرہِ طلاق ہی دلیل ہے وہ بتلا رہا ہے کہ نایہ خاون نے ذکر کیا ہے اور بات چیت طلاق کی چل رہی ہے معلوم ہو اس نے طلاق ہی کا ارادہ کیا ہے تو وہاں جیسے مذاکرہِ طلاق میں خاون کی نیت پوچھنے کی حاجت نہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی خلا کے ساتھ مال ذکر ہو رہا ہے لہذا اب نیت پوچھنے کی حاجت نہیں تو یہ معنی ہے وَالْوَاقِعُ بِالْقِنَایَاتِ بَائِنُونَ اور وہ طلاق جو کنایات کے ذریعے واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہے اِلَّا اَنَّا ذِكْرَ الْمَالِ اَغْنَا عَنِ النِّيَتِهُنَا مگر یہاں پر مال کے ذکر نے نیت سے بے نیاز کر دیا وَلِئَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ اِلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَدَالِكَ بِالْبَيْنُونَتِ لِئَنَّهَا اب یہاں سے یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ خلا سے جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی ایک وجہ کیا ذکر کر دی کہ حدیث کے اندر آیا ہے اور دوسری وجہ کیا ذکر کی کہ یہ خلا یہ تو کنایات میں صحت اور کنایات کی ذریعے طلاق بائن ہوتی ہے تو اب یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ خلا کی وجہ سے طلاق بائن ہوگی تو کہتے ہیں اَنَّا حَلَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ تَسَلَّمَا کا معنی ہوتا ہے وصول کرنا لیکن یہاں ادا کرنے کے معنی میں ہے معلومہ تَسَلَّمَا بمانے سَلَّمَا کے ہے سَلَّمَا يُسَلِّمُ وَتَسْلِمُ کا کیا معنی ہے سپرد کرنا ادا کرنا تو کہتے ہیں اَنَّا حَلَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ اور اس لئے کیونکہ عورت مال سپرد نہیں کرتی اِلَّا لِتَسْلَمَا لَحَا نَفْسُحَا مگر یہ کہ سلامت رہے اس کے لئے اس کی ذات سَلِّمَا يَسْلَمُ کا ایک معنی جو ہے سلامت رہنا اور اسی طرح اس کا معنی خالص ہونے کے بھی ہیں تو خالص ہونا کر لیں یہاں ترجمہ کہ عورت جو ہے وہ مال ادا نہیں کرتی اِلَّا لِتَسْلَمَ لَحَا نَفْسُحَا مگر یہ کہ اس عورت کی ذات خالص اسی کے لئے ہو جائے پہلے تو اس کے اندر خاوند کا بھی حق تھا خاوند جب چاہے اس سے صحبت کر سکتا ہے لیکن اب جب مال عوض میں آ گیا عورت مال خرچ کر رہی ہے اور عورت اسی وقت مال خرچ کرنے پر راضی ہوگی جب اس کی ذات خالص اس کے لئے ہو جائے تو کہتے ہیں اَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ اور اس لئے کیونکہ عورت جو ہے وہ مال حوالے نہیں کرتی مال ادا نہیں کرتی اِلَّا لِتَسْلَمَ لَحَا نَفْسُحَا مگر یہ کہ اس کی ذات اس کے لئے خالص ہو جائے وَدَالِكَ بِالْبَيْنُونَتِ اور یہ تو بینونت کے ذریعے ہی ہوگا بینونت جدائی کے ذریعے ہی یعنی طلاقِ بائن کے ذریعے ہی ہوگا طلاقِ رجعی کے ذریعے نہیں بھئی طلاقِ رجعی کے اندر تو خاوان صحبت کر سکتا ہے بھئی وہ تو رجوع کر سکتا ہے تو طلاقِ رجعی کے اندر عورت کی ذات خالص عورت کے لئے نہیں ہوتی بھئی تو لہذا خلا سے تلاقِ بائن واقع ہوگی کہ عورت کی ذات خالص عورت کیلئے ہو جائے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بے ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام